مکوانی کی ساکشت ونگ میں سرو بھوت سمسدر شیادر سنتے ومبرامر دے بتاؤ پرہو کی پرم پاونی لوگ پاونی ترہن پاونی چرچہ کا یہ سنیو جن کرنے والے ہمارے پرم پوج ارچنی بندنی تپو مورتی شری مہارج جی آنجنی شری حنمان جی مہارج کی گود میں بیٹھ کر ہم لوگ شی سی تارام جی کے گوڑانباد کا شبن کر رہے ہیں یہ سو بھاگ ہمیں پوج مہارج جی کے پاون سنکلب سے پرابت ہو رہا ہے ماغ کا مہینہ شکل پک ایک آدھشی دو آدھشی پورن ماجے سی تھیاں یہ سب بڑے اند سو بھاگ کا عوش ہے بھگوان کی کتھاں تو کبھی شیون کی جا سکتے ہیں پر رام جی کی کتھاں کے لیے سربو تم ماس کارتک ماس ماغ ماس بیساک ماس یہ تین مہینے رام جی کی کتھاں کے لیے سربو پری مانے جاتے ہیں یہ ہم لوگوں کو سو بھاگ پرابت ہویا ہے کہ ایسے شکل پکش کے پاون سمیں میں کلو بیتروتی گنگا پدم پران کلیو میں بیتروتی ہی گنگا ہے ان کے پاون اس تٹ میں ایسے نتانت شانت ایکانت ون کے واتاورن میں شیہنمان جی مہراج کی پاون پرانگن میں ایسے تپو مورتی سنت کی سنیدھی میں شیرام کتھا کا یہ سو بھاگ ہمارے بہت بڑے جیون کے سو بھاگ کا وشہ ہے کل جہاں سے کتھا بششام ہوئی ہمیں سے بنا کسی پرستاونا کے آگے کتھا رہا پر سیدہ جی مہراج لکھ رہے ہیں جڑ چیتن گن دوش میں وشوکین کرتار اس سرشتی کو گن اب گن سے مشت کر کے بنایا گیا اچھا نہ ڈالتے اب گن کے بل گنی گن رکھ دیتی تو کیا بگڑ رہا تھا کسی سورنکار کے پاس آپ جائیں اور اس سے کہیں کہ شد سونا ہمارے پاس ہے اس کا آپ آبوشن بناو تو شد سونے میں جب تک وہ کچھ ابدربے کا مشت نہیں کرے گا تب تک آپ کا آبوشن نہیں بن سکتا چاہے چین بنواؤ چاہے ہار بنواؤ چاہے کچھ بھی بنواؤ اور یدی وہ اس میں ابدربے نہیں ڈالتا ہے تو سونے میں وہ چمک اور بناوٹ کا آکرشن نہیں آسکتا ہے اسی لئے جب اس سنسار کی سرشتی کی گئی تو اس میں تھوڑا مشتن کیا گیا اب گن کا کیونکہ اس کی چمک بنانا تھی وہ مایہ روپی مشتن جب اس میں کر دیا گا تو مایہ کی چمک آگئی سونے کا ڈلہ رکھاؤ کوئی آکرشن نہیں ہوتا لیکن جب آبوشن بننا دیا جاتا ارہی کیا چمک ہے کیا آکرتی کتنا سندل لگ رہا ہے بہت اچھی چین ہے بہت اچھا ہار ہے بہت اچھا باجو بند لگ رہا ہے اسی پرکار اس سرشتی میں مایہ روپی ابدربے کا مشتن کرنے سے اس میں چمک آگئی اوییکتیو اس چمک پر آکرشن ہو رہا ہے اس کے لئے دوڑ رہا ہے ایسا ہم کو بھی چاہیے ایسا ہم بھی بنائیں گے ایسا ہی مکان ایسا ہی پتنی ایسا پتر ایسا بھون ایسی گاڑی لینا ہے مہاراج کتنے کی یہ ہی لیں گے اس دوڑ میں مارا مارا شریمت بھاگوت کے ویاکھیاکار نے لکھا کہ پھر وہ دوڑا دوڑا اتنا دوڑا اتنا دوڑا کہ اسے جیسے مرگ مریچی کا والوں کو انت میں مرنا ہی پڑتا ہے انت میں وہ چلا ہی گیا لیکن وہ چمک کا آنند کے والے چمکتا ہی رہا اسے ملا کچھ تیجو باری مردام یتھا بینمویت اترشرگو مرشا دھامنا سویں صدا نرستکو حکم ستیم پرم دیمائی جیسے سوری کے عدے ہونے پر اندکار کاستی تو اپنے آپ بھی نشت ہو جاتا ہے سوری کو اندکار مٹانا نہیں پڑتا ہے وہ تو اس کی نکلنے کی دیری ایک مٹنے کی دیری نہیں ایسے ہی بھاگبتکار نے کہا کہ نرستکو حکم ایسے بھگوان میں مایہ کا اپنے آپ آست ہو جاتا ہے اسے مٹانے کی احشکتہ نہیں پڑتا ہے وہ تو ادھے کی احشکتہ ہے ایسے پرماتمہ کا جب ابیدے ادھے اور ان کا پرویش ہوتا ہے مایہ اپنے آپ سمع پڑتا ہے جب ہری مایہ دور نیواری تو نہیں تہاں رمان راج کماری وہ ایک دم ناردی چونک گئے کہ یہ کیا ہوگا وہ جو چاک چک دکھ رہا تھا اس راج کماری کا جو سوندہ ریادی دکھ رہا تھا سورت سے سو منت سے سو گند وہ سب سمع پڑت ہو گئے جو چرنوں میں لپڑ گئے ہیں میں دربچن کہے بہو تیرے کہ منت مٹھے کہ میرے یہ کھچ لیا بھگوان جب ہری مایہ دور نیواری اس لیے اس چاک چک کا آکرشن بڑے بڑوں کو آکرشت کرتا ہے لیکن جب بھگوان کی کرپا روپی کرن کا پرویش ہوتا ہے تو اس کا اپنے آپ است ہو جاتا ہے نرست کو حکم ستیم پرم دھی میں جڑ چیتن گھن دوش میں وشوکین کرتار سنت ہنس گھیں سنت ہنس گھن گھیں پہ پر یہری باری بکار پرتیک میں گھن اب گھن ہوگا اماترہ کا بھید ہو سکتا ہے کسی کل ہم نے آپ کو پورا بتایا تھا کہ پتھر میں کتنے پرتشت پران کتنے پرتشت چیتنا یہاں سے لے کر کہ برحمہ تک میں چلا گیا وہاں تک بھی جڑتا ہے برحمہ جی میں بھی جڑت کا پانچ پرتشت سنیویش ہے تب پنچان میں پرتشت چیتنتا ہے یہاں تک کی جتنے بھی اوتار ہیں بیوی شد بشد نہیں مانے گئے شاسترکاروں نے لکھا ہے کہ کیبل پرات پر پربرم پرماتمار شری رام اور شری کرشن کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسا اوتار نے جس میں جڑت تو نہ ہو اس میں بھی جڑت تو ہے اس جڑت کی پورنتہ ہوگی کل ہم گن اور اب گن دونوں میں سمان بتا رہے تھے برحمہ اور مایہ پر بات آ گئی تھی راتری میں ہم نے اس کا بہت گمبھیر چنتن کیا ہنمان جی کر پاس ہے دیکھو یہ ایسا ہے کہ یہ تو رام چرت مانس رام کتھا تو کیبل ہنمان جی کے چرنوں پر آشرت ہے ترسیدہ جی نے بھی کہا مجھے پتا نہیں میں کیا لکھ رہا ہوں کروں کتھا ہری پت دھر سیسا میرا تو صرف ہنمان جی کی چرنوں میں رکھا ہے مجھے کوئی پتا نہیں کیا لکھا جا رہا ہے میں تو ہنمان جی کی چرنوں پکڑے ہوں وہ جانے کیا لکھا رہا ہے ہری یہاں نہیں ہاں ہنمان جی ہے ہنمان جی کا نام بھی ہری ہے ہری مانے بانر بھی ہے ہری مانے گھوڑا بھی ہے ہری ہت سہت رام جب جو ہے تو رما سمیت رما پتی موہی اب ہری ہت سہت رام جب سو ہے تو ہاری کیا وہاں بشن بھگوان ہے کیا ہاری مانے گھوڑا وہ کام دیو روپی جو گھوڑا ہے اس کے سہت جب رام جی لگے تو اور رما سمیت رما پتی بے بھی موہت ہو گئے اب ہو گیا نا کہ کیول ایک شد و شد تطو پرات پر پر برم بھگوان شریع سیتا رام جی کے اترکت جہاں تک بھی جتنا بھی ہے یہ سب کچھ جڑت تمہیں آ جائے گا اب یہاں مایا برم جیو جگدیسہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرم بھ میں انہوں نے کہہ دیا بیدی پرپنچ گن اب گن سانا یا بیدی کارت برمہ مت لینا یا بیدی کارت پرات پر پرمات مان بیدی مانے برمہ بھی ہے برمہ مانے برمہ بھی ہے برمہ مانے رام جی بھی ہیں اور کئی اسطانوں پر گو سوامی نے بیدی شبد لکھا ہے وہ تو برمہ اور شنکر کے بھی بنانے والے ہیں تو یہ جو سرشتی کا مکہ سنکلپ تو رام جی کا ہے یہاں بیدی آئے گا بے جب بیدی آتے ہیں تب وہ برمہ مانے جیو جگدیس یہ جتنے بھی ان کے انترگت آ رہا ہے سب ہی میں سب ہی میں کہیں 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 تھوڑا وہ جڑت تو آئی جاتا ہے بے سے پرے ہیں وہ برمہ سے بھی پرے ہیں برمہ سے بھی پرے ہیں رام جی تب تو ان کو کہا جاتا ہے پرم برمہ برمہ سے بھی اوپر ہیں کیوں کہ شنکر بھگوان بھی برمہ ہے نمامی شمی شان نربان روپم بیبھم بیاپکم برمہ بیدست روپم یہ بھی برمہ ہے درگا جی بھی برمہ ہے گھڑیش جی بھی برمہ ہے برمہ جی بھی برمہ ہے یہ سب ہی برمہ کی کوٹی میں آتے ہیں لیکن پرم برمہ نہیں پرمہ برمہ وہ ہے جو ان کا نرمان کرتا ہے اس لئے مائیہ برمہ جیو جگدیشہ جیوہ کا جو جگدیشور ہوتا ہے جو عیشور ہوتا ہے جگر نیامک ہوتا ہے تو نیامک کیستیتہ دیوتاؤں کی بھی ہے بی بھی جگدیش ہیں اگر برشا نہیں کریں تو ہم کہاں جائیں گے ہی دی اگنی سماپت کر دے ہم کہاں جائیں گے سوری بھگوان نہ نکلے تو ہم کہاں جائیں گے بنسپتیوں کا پوشن یادی چندرمہ نہ کرے تو ہم کہاں جائیں گے ان میں بھی سمیں ایشت ہے ان کے قارن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لئے مایہ برحم جیو جگدیشہ ایسے جو جتنے بھگوان نے نیامک بنا دیئے ہیں یہ بھی عیشور مانے جاتے ہیں اس لئے ان میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنگن کا مشن بنا ہی رہتا ہے یہ جو بیدی پرپنج وہ جو بنانے والا کاریگر ہے وہ نہیں ہے ان میں نہ مایہ میں ہے نہ برحم میں ہے نہ جیو میں ہے نہ جگدیش میں وہ کاریگر الگ ہے وہ تو مال بنانے والا ہے اس لئے اب بیدی کا تات پر پرپرپرپرم پرمات پر شیرام جی ہے ان کی بنائی ہی سرشتی کا ورنان گوہ سوامی جی نے کہا کہ یہ بشکین کرتار سنت ہن سے گن گہیں پہ پریہر بار بکار پر سنتوں کا یہ گن رہتا ہے کہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں یہ گن ہے یہ اب گن ہے دکھ سکپاپ پھنے دن راتی ساتھ و ساتھ سوزاد کو جاتی دان امدے موچیر نیچو آدھی آدھی میں جہاں سکھ کی انبوتی ہوتی اندریوں کو جہاں اب لمبے ملتا ہے وہ آسکتی ہو جاتی ہے یہی اس کا دوش ہے اور تتہ تریجی نے چوبیس گروہ بنائے پورے اب گنوں اب گنوں دیکھے انہوں نے انہوں نے مکھی کو بنا لیا شکاری کو بنا لیا بیشیا کو بنا لیا ہاتھی کو بنا لیا پتنگا کو بنا لیا یہ سب گروہ جو انہوں نے بنائے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھے یہ گن ہے یہ اب گن ہے بیشیا میں کیا گن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی گروہ بنا لیا برکش کو بنا لیا پابن کو بنا لیا سوری کو بنا لیا چندرمہ کو بنا لیا پرتوی کو بنا لیا وہ شکار کرنے والے وہ بان بنانے والے گروہ بنا لیا تو یہ سبی میں جو جو ان کو گن دکھائی دی گئے ان اب گنوں کا نراثن کر کے گن پرابت کر لیا بیشیا میں کیا گن ہو سکتا ہے لیکن سمجھ لیا کہ یہ بات ہماری کام کی ہے یہ سنتہان سے گن گہیں پہ پر یہاری باری بکار ہمیں کیا کرنا ہے ویششاہ کی ویششت سے ہمیں تو اس سے جو شکشہ ملی اس سے ہمیں کام کرنا ہے آشاہی پرمم دکھم نئی راسیم پرمم شکم یہ کہہ کر کے ویششاہ جو سوئی اس کو منطر مان لیا دتا تریجی نے کہ تو ہی ہماری گروہ ہے کنیا کو گروہ بان لیا شکشت بنا پڑی لکی کنیا دی ہاں تو بھی ہماری گروہ ہے تو ایسے ہی بیدی پرپنچ میں چاہ پرشو ہو چاہ پکشو ہو چاہ کوئی بھی تت ہو جو پرماتما کے دوارہ بنایا گیا اس میں بدھیمان بیکتی کو چاہیے کہ وہ گنوں کو گرہن کریں اب گنوں کا نصار نہ کر دیں سنتہان سے گنوں کہیں پہ پریہری باری بکار ایسے بیویک جب دے یہ بدھاتا اب یہ بدھاتا کون ہے اب یہ بدھاتا برمہ جی نہیں ہے یہ بیویک دینے والی تو رام جی ہیں اس بیویک جب دے بدھاتا کئی جگہ سورگ مانے بیکنٹ ہوتا ہے اپن سورگ کارت سمجھتے کہ وہ ہندر کا لوگ یہ پریہائے ہیں ہندر کا لوگ نہ سمجھا جائے سورگ سے کبھی کبھی بیکنٹ سورگ سے کبھی کبھی ساکیت کا گولوک کا بھی وردن شاستروں نردیشت کر دیا ہے اور پریہائے باچی شبدوں میں کوش نے سورگ مانے بیکنٹ ہوئی لکھائے جب ایسا بیویک آتا ہے بدھاتا کارت رام جی ہے کیوں کہ بھاگبت میں ان کو لکھا ہے بدھاتا یہ شبدہ یہ آئے شریمت بھاگبت میں پرات پر پربرم پرماتما کو لکھا بدھاتا صدنگرہ آجو یہ بھاگبت کا لکھ رہے ہیں کہ ہے بدھاتا ہے پرات پر پربرم پرماتما آپ کے صدنگرہ کے ہم بیکاری ہے ایسی صدنگرہ کرو آپ صدنگرہ کیا تو کرپا اور سکرپا میں بھی انتر ہے ہاں کہو اس میں بھی انتر ہے شند بشد ملیں پرتے ہی چتما ہی رام کرپا کرجے ہی رام سکرپا بلو کہیں جے ہی ایک کرپا ہے ایک سکرپا ہے میں بہت دکھی ہو رہا ہوں مجھے بہت کشت ہو رہا ہے اس روک سے مجھے بچاؤ روک سے بچاؤ کرپا کر دی ٹھیک ہو گیا لیکن سکرپا نہیں ہے یہ تمہاری آرد پرارتنا پر دیار درہو کر کے بھگوان نے روک سے مبیوکت کر دیا لیکن سکرپا یہ ہے کہ اس روک کو سمپورن آپ اپنے پراربد کو بھوگ لیں اور بھگوان بلا کر کے اپنے دھام میں بٹھا لیں یہ سکرپا ہے کیوں بھگوان کی وہی مٹا دین اسے کیا ہوتا ہے اس کا استائلہ نہیں ہوتا ہے اس لیے بھاگواتکار نے کہا بھدھا آتا صدنگ رہا ہے ہے ناریند ہے بھدھا آتا ہے پرہو پرات پر برم آپ میری اوپر صد انگرہ کرو یہ بھوجن مل رہا ہے سوانس لے رہے ہیں نیند آ رہی ہے ہم بیٹھے ہیں چل پھر رہے ہیں ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں یہ بھی انگرہی ہے پرتیک بیکتی کو پرتیک کریا میں صد انگرہ کا انگرہ کا درشن کرتے رہنا چاہئے یہ ہی ان کی سب سے بڑی ساتھنا ہے یہ آپ نے کرپا کر دی ہم نے بیٹھ کر کے تھوڑی دیر آپ کے گھڑانو بات شبن کر لیے بول لیے نہ میں بولنے والا ہوں نہ آپ سننے والے اس لیے آدھی پران میں ارجن نے پرشن کیا ہے بھگوان سے کہ پروفو آپ کا ایک نیم ہم کو اچھا نہیں لگا اب وہ تو مطر ہے اچھا ہوا انہیں مطرتہ میں بات کریں تو اپنے کو پتہ لگ لیے ایک بات اچھے نہیں لگی کہا کیا کہا آپ جہاں دیکھو وہاں یہی شرط لگا دیتے ہو کہ انت سمیہ میں میرا اس ورن کرے تو مجھے پرابط ہوگا یہ شرط مجھے اچھے نہیں لگی بھگوان نے کہا کیوں ارے کہا انت کالے چمامے اور یہاں بھی کہہ دیا یہ انت سمیہ کی شرط کیوں رکھ رہا ہے آپ تو سیدھی بتاؤ کہ ایک دیبن میں پچاس کروڑ جب کرنا ہے کہ ایک عرب یہ بتاؤ سیدھی بات یہ مرنے والی بات مت رکھوا کیونکہ منشی کا جتنی بھی چیتنا شکتی ہے وہ بدھی پر کندرت ہے مرتے سمیہ بات پر تکپ کوپر تھوکت سننی بات ہوتا ہے اس میں اس کی چیتنا یہ بلوپت ہو جاتی ہے وہ انتکال میں آپ کو کیا بلائے گا اسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں کیا کر رہا ہوں کہاں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں اس کو بھگوان بہت گمبھیر ہو گئے اس پرشن پر بھگوان نے کہا کپ بات تا دی دوشے نوم مم بھگتا نچمام اسمریت ارجن جس نے جیون پر میرا نیم سے اسمند کیا ہے یدی مرتیو کے ایک آل میں شاریرک انوبند سے کپ بات پتہ کی بکرتی ہونے کے کارنے یدی وہ مجھے بسمرت کر جاتا ہے تو ایسے افسر پر یدی میں پہنچ کر اسے میری یاد نہ کراؤں تو میری سمان کرتگنی ناستی میں پر مجھ سے بڑا کرتگنی کون ہوگا جب اس نے جیون پر یاد کیا ہے تو انتقال میں مکہ نہیں اس کو یاد کراؤں گا یہ تو جمع باری میری ہے یہ ٹھیک ہے بھگوان تو آپ ہی کے ہاتھ کا کرنا ہی تو انتقال میں کوئی یاد کر سکتا ہے انتقال میں مرتیو کی بیویشن بیویشکہ میں جب وہ کشت گرست ہوتا ہے تو اس کی چیتنا بلوپ تو ہو جاتی پتہ ہی نہیں رہتا میں کون ہوں کہاں جا رہا ہوں لیکن اس سمعے میں یہ میری ہی اسمرتی اس کو ٹھیک کرا دی راجہ بھارت کو ہیرن کی اسمرتی ہو گئی تھی انہوں کو کیا دکھ کیسے ہوئی تھی انہیں ایسا ہے کہ پرامہنس اور بیمل پرامہنس دو مانے گئے پرامہنس ہوا ہے وہ کیول پرمارت پر اس کا چھنٹن ہوتا ہے لیکن جو بیمل پرامہنس ہوتا ہے اس کا جو چھنٹن ہوتا ہے وہ چھنٹن وشد ہوتا ہے جڑ بھارت جی کے بارے میں کیول چھو کتنی ہو گئی کہ جہاں انہوں نے مرگ کو بچا لیا پرانہ رکشن کیا پالن پوشن کیا پریم کیا یہاں تک بہت اچھا کیا لیکن ایک بہت گمبیر پراربد یہ چھو گیا کہ یہ میرا ہے اتنے سی کیول بندے یدی اتنا مان لیتے کہ بھگوان کا ہے انہوں نے سو پا تھا یہاں تک میں نے لا کے کھڑا کر دیا اور جن بھگوان نے ماتا کے گرو سے بیچ ندی میں گرتے ہوئے بچا دیا کیا بے بھگوان اب نہیں بچائیں گے اتنی سی چوپ کے قارن مرگ کی آسکتی میں اب اسے کون بچائے گا میں ہی اس کا ماتا پتا تھا اب یہ انات ہو گیا ایسے ہی اگیانی ماتا پتا مرتے سمیں اب بالک کا کیا ہوگا ارے پرکرتی پرماتما ماتا پتا ہے سدھیا پرسود بالک کے ماتا پتا بھی یہ دی چلے جائیں تو اس کا بھی اویرکشن پوشن پالم پرکرتی پرماتما سروتر سب جگہ ایک جیسا کرتا ہے اتنا وشد گیان ہونے کے بعد بھی یہ چیتنا ہٹ گئی اسے اپنے کو جوڑ دیا جہاں اپنے کو جوڑا وہیں بندھن ہے چاہے پتنی کو چاہے پتر کو چاہے پریوار کو چاہے دھن کو چاہے سمپتی کو چاہے بدوتہ کو چاہے مہتہ کو چاہے کسی کو اور جہاں بھگوان سے جوڑ دیا وہ مکتی ہوگی یدی بھگوان کا سمجھ کر کیا ہوتا تو یہ بندھن دی ابھی بھی انہیں بھگوان کا چنطن ہو رہا ہے سو کے پتہ کھا لیتے ہیں اور مرتے سمجھ اتنا بیوک ہوا مرک جاتی میں کہ گنڈ کی ندی کے جل میں پریانت بیٹھ کر پرانت تیار کر دیا اب گنڈ کی ندی میں تو لکھا ہے کہ یہ کیٹ پتنگ بھی پہلے بھی آپ نے گنڈ کی ندی کی کنار شریع چھوڑ آپ کی مقتی نہیں ہوئی آپ مرک بن گئے پھر بھی آپ یہ مرک بن گئے اور پھر بھی آپ کی مقتی نہیں پھر بھر 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 میرے پاس آو گی کاشی میں پاپ کرنے بھالا بھی مر کر موکش کا عدکاری ہوتا ہے یہ اورچہ کی بھومی ہے یہ مرنے والا بھی موکش کا عدکاری ہوتا ہے کرہ والے مہاراج جی اتنے بڑے بھکت تھے کہ جس پاٹا پر بیٹھ کر بھجن کرتے تھے رام نام کا جب کیا ہے انہوں نے کتنے برشوں تک میں گیا ہوں اس کا درشن کیا ہے مہاراج نے تو اچھی تر کیا ہوگا اس پاٹا کا جل آج بھی دھو کر کے کالے ساپ کے کٹے ہوئے پلا دو ساپ اتر جاتا ہے پاگل کتہ کٹے پاٹا دھو پلا دو ابھی بھی اتر جاتا اتنا پرواہ پاٹا میں ابھی بنا ہوگا شان تھونے لگے تو لوگوں اس کا حق مجھے اور چھا رکھ لو پال کی بنا کر کے اور چھا لائے چیتنا سماپ تھونے لگی تھی کہا اور چھا آجائے تو بتا دینا اور چھا میں آئے کہ مہاراج اور چھا آگیا آگیا بس رام جی کی جائے سماپ کیوں ارچہ ہے یہ بھی ارچہ کی بھومی پر میں بتا اتنا رہا تھا پوج مہاراج جی کے پرشن کے ساتھ جوڑ کر کے کہ کیٹ پتنگ بھی گنگا میں مر جائے کاشی میں مر جائے ادھیا میں مر جائے تو مکتی کا عادی کاری ہوتا ہے لیکن اس مکتی میں ایک انتر ہے جیسے اپن سنگ پرہ میں آئے کوئی بھی اکتی آئے کہ ہم سنگ پرہ میں نواز کریں مہاراج جی کھول دو کمرہ رکھا دو بستر لگا دو بھوجن دے دو اس کی ساری بیوستہ کر دو مہاراج جی سے ملنا ہے درشن بھی نہیں درشن نہیں ہو بھوجن کرو آنند کوئی کمی نہیں جو چاہو پاتے رہو بڑی کمل بستر سب بیوستہ ہے لیکن مہاراج نہیں ملے اسی پرکار ان کی مکتی ہوتی ہے پر بھگوان کا سامی پہ نہیں ملتا اور جو بھگوان کی بھکتی کر تیرد کشتروں میں مرتے ہیں ان کو بھگوان کا سامی پہ ملتا ہے سالو کے مل جانے اس کیا ہوتا ہے دے دیا کمرہ پڑے رہو بھگوان کی پرابطی کا آنند نہیں ملا وہ تو تیرد میں رہ کر کے اس لئے سیدہ چیزہ دوہ لکھا دوہ بھنی بھجن نہیں کیا مکتی ہو گئی آج بھی اجام الپاپی کہا جاتا ہے ایسے ہی کتنے ویقتی پنیوں کے سنسرگ سے مکتی کے عدکاری ہو جاتے ہیں پر بھگوان کے سد ساند کا لا پرابط نہیں ہوتا اس مکتی میں انتر ہوتا ہے چاہتے تو وہیں مکت کر دیتے چاہتے تو مرگم میں مکت کر دیتے لیکن برہم من بنا کر بھگوان کے سن نکٹ لا کر کے ان کو پروشن دی دے ہا کرشن س دے ہا پروشن دی دے ہم مہا بھارت کار نے لکھا ایسے بھکت جو پرمپری ہو جاتے بے بھگوان کے شریر میں سمہ جاتے سیدھے سمہ جاتے میراجی کو دیکھ لو میراجی سیدھی کی سیدھی سمہ گئی ایسے اور بھکتوں کا برنن ہے اپنے کو مانس جی میں جانا ہے تو میری کہنے کا آبی پرہ یہ ہے کہ انتقال میں کراتا ہوں اور جو میں کسی کی جی پر بیٹھ جاؤ تب وہ میرا نام لینی کا سامر پرابط کرتا ہے جب میں کسی کے کان میں بیٹھ جاؤں تب وہ میری کتھا کا رساسوادن کر پاتا ہے نہیں تو کتھا سننے اس کیا ہوتا ہے رساسوادن نہیں ہوا دو تین روٹی کھائی مہاراج لیکن مٹی کی طرح کوئی سواد نہیں آیا کوئی آنند ہی نہیں آیا اور سخی روٹی بھی چوا کر اسے امرت کی طرح سواد آیا یہ اس میں بھید رہتا ہے اس لئے سنت ہن سگن کہیں آسو بی کے جب دے بھیجاتا تب تج دوش کو نہیں من رہاتا بڑی ویلکشن بات کہی انہوں نے تو ایک بات کہہ دی انہیں بین ست سنگ بیویک نہ ہوئی پر رام کرپا بیویک تو بینہ کرپا کی نہیں ہو سکتا وہ اس کے لئے کرپا کھانکشہ عوشک ہے آپ پریاس سے نہیں کر سکتے کتنے ساسر پڑھ لوگ کتنے سن لوگ کچھ نہیں ہو سکتا تو رام کرپا بن اب آگے کہہ رہے کال سبح و کرم بریان بھلے اوپر کرتی بس چکے بھلان بھلے بھلے لوگ بھی بھول جاتے کیا ہوتا ہے ان کا کال سبح و کرم اب نارج جی کال کے بشورتی ہو گئی تھی اس لئے وہ کال کا دوش ایسا تھا کہ اس میں بھرمت ہوئے اتنے بھرمت ہوئے بھرمت ہوئے کہ بھگوان کو گالی دینے لگے صدا کپٹی ملینا شیعہ تمہارے سمان ملن آش بالا تمہارے سمان کپٹی تمہارے سمان دروہی دویش کرنے والا کوئی آد تک نہیں ہوا تم نے شنکر بھگوان کو بورا کر کے ان کو بش پلایا اور آپ رمہ من چار اچھی اچھی بستویں اپنے نے لی اور بڑی بڑی بستویں ان کو آپ نے بورا دی ایسی ایسی باتیں تک کہہ ڈال پیچھے دکھ ہو آخری میں نے کیا کہہ دیا یہ کال اور کرم کی ورشتہ سے کبھی کبھی بڑے بڑے لوگ بھی چوک جاتے کال سے شری نارج جی چوکے اتنے چوکے اتنے چوکے ایک نارج بشن بھگت پون گیانی ایسے سامان بھگت نہیں انن بھگت ہیں اور گیانی بھگت ہیں لیکن کال کا پروہ ایسا ہوا اس سے ان کی بدھی میں بھرم آ گیا اور ستی جی سبحاؤ کے کارن ماری گئی سنو ستی تب ناری سبحاؤ سنس اصند دری اور کاؤ آج اچھا یا میٹت تمہاری سپارو بھنی بھنی کی بھنی جب ان نے پریشن کیا کہ یہ بتاؤ جی رام جی وہ راج ہی لڑکے ہیں کہ صحیح میں بھگوان ستی جی سبحاؤ کے کارن چلی جا رہی کال سبحاؤ مہاتمہ اشرفتی راجہ ان کے پتا جی بڑے سنت سہبی تھے وہ سہبہ میں تھے ان کو بھی کوئی سہبہ میں لگایا بیٹی ایسا دودھ دیاؤ فل دیاؤ مہاتمہ کو پرنام کریاؤ کچھ کریاؤ کچھ کریاؤ انہوں نے کسی مہاتمہ پر جھوٹا کلنک لگا دیا کہ روشن کا ملی نہیں ہوتا مہاتمہ کا ملی ہوتا ہے تو کیا کہہ رہی مہاتمہ نے اپنا آسر کمنڈل اٹھایا کہ بیٹی کوئی بات نہیں تُو نے کیا کیا کہا اس سے پریوجہ نہیں ہے میرے اوپر تو جو تُو نے ابھی یوگ لگایا سنت سماج کی بیچ میں وہ سادھر یہ دونوں ساتھ ساتھ تھی چچیری بہنتی ان کی سہمت ہی تھی اس لئے اسے جوار آیا اور جوار میں اس نے مشری کا جل پی لیا اس سے اس کے سارے سریر کے انگ ٹیڑے ہو گئے اب ٹیڑے ہو گئے تو اس کے ساتھ بیوائے کون کرے گا داشی بنا کر کے کیکے کی ساتھ بہت دیا گیا کہ تم دونوں جاؤ تمہاری سلائے سے مہت مہت سنت کا افراد ہوئی آتا سنت کا شراب ہے اس شراب کے قارن تم کو یہ دنڈ بھوگ نہ پڑے گا کیوں سرسلتی جی نے کسی کو نہیں کہا وہاں چوپائی آئی ہے کہ آپ چنتہ کیوں کر رہی ہیں ارے جس کا جیسا کہہ دیتے کہے کہی کی رام جی کی پہلے یہ یوجنہ بن گئی تھی کہ تم ہمارے بردان مانگ لینا ایسا کرنا بیسا کرنا یہ سب باتیں کوری گپ جھوٹ بلکل جھوٹ کسی بھی رام میں نہیں کسی بھی پران میں نہیں چود پران میں رام کہتا مہا بھارت میں چار بار رام کہتا ایک جگہ بھی سنکیت نہیں ہے کہ رام جی کی پوری اجنہ تھی کہ تم ہم کو ایسا ایسا کریں گے جھوٹ جی کرم بس سک دک بھاگی سرسطی نے کہا آپ کیسے کام کر رہا 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 جی کرم بس سک دک بھاگی کرم کا دوش سوام جی نے ایک اردھالی میں اتنی بات لکھ دی کال سبح و کرم بری آن اور بھلے اوپر کرتی بس چکے بھلان بھلے بھلے لوگ بھی چک جاتے ان میں ایک ایسا نہیں جو بھلا نہ ہو ہے نار جی کا کیا کہنا ستی جی کا کہنا شاکش شنکر جی کی اردھالگنی اور کے کے بھی رام بھی کو اتنا باسطوک پریم کرتی تھی چاروں دلہ چاروں دلہ نہ آئے اپنے بہو کو مندوی کو اس نے نہ دیا لیکن کنک بھون منی مالا سیتا کھو ڈال روکر کہتی تھی او بدھاتا جو بد جنم دیکھ کر چھو ہو رام سی جنم بیٹا بہو سیتا رام یہ بھی بھلائی بھلی ہے اس میں کہیں کم ہی نہیں لیکن کرب دوش کے کارن اس کو بگڑ نہ پڑ اس میں ایک بات بہت گمبیر تست سمجھ نکی ہے بھگوان کے بھکتوں کی چھوک کو صدھروا دیا جاتا ہے لیکن جو بھگوان کی بھکتی سے باہر ہیں ان کی کال سے کارم سے یدی چھوک ہوتی ہے پرکڑتی سے تو بھی ان کو صدھارہ نہیں جاتا ہے کیسے مہاراج اب آپ دیکھ لیں کہ پرکشت جی سے اپراد ہوا نہیں ہوا آپ بھگوان شری کرشن کے اتنی بڑے کرپا پات آپ کے پورو وجوں سے یہاں تک کیول کرشن ہی کرشن چھائے ہے اور تم کو پتا ہے کہ پرات پر برم شری کرشن سنتوں کا کتنا سممان کرتے تھے ان سنتوں کا اپمان کرنے کے لئے تم نے مرا ہوا ساپ گلے میں ڈال دیا یہ کیا ہو کیا اتنی بڑی چوک یہ ہے کال سبحہ کرم بری آئی بھلے پرکردے بس چکے بھلائی شعب دے دیا ان نے چھوٹے سے بیٹا نے جل کوشکی کا ہاتھ میں لے کر کہہ دیا پاپی سات میں دن تک شک سا آپ سے مر جائے گا لیکن کال کرم سے چھوک ہوئی تو شک دیو جی کو بھی جا گیا کہ جاؤ اب سمحال دو نہیں تو سب کچھ چلا جائے گا برامن کے سند کے کوپ سے شعب سے یدی مرتی ہوتی ہے تو پھر اس کا موکش نہیں ہوتا ہے اور منش کے جیون کی سب سے بڑی چوک یہ ہے کہ وہ منش جن میں پاکر کے بھی مقت نہ ہو پا ہے یہ سب سے بڑی چوک ہو گئی اب بھگوان کے بھکت تھے تو انہوں نے سدھروا دیا نارج جی سے گلتے ہوئی سدھروا دیا ستی جی سے اپراد ہوگا بھی دی نارج جی کو سمجھ دو نارج جی نے کہا کوئی چنت کی بات نہیں جو تپ کر کماری تمہاری تو گرڑ جی کو بھرم ہویا گرڑ جی کا بھی پتن ہونے میں اب دیری نہیں ہے لیکن چوک ملا دیا نارج جی ملے برحم جی ملے شنکر جی ملے چلے جاؤ وہاں جا کر تمہارا سب سہی ہو جائے گا ان کی چوک کو بھی سدھروا دیا گیا لیکن باستوے کا ہری بھکتی پرتاب بھانو میں نہیں تھی پرتاب بھانو نے اتنا دان پڑن یا جا تب اتنے اتنے کام کی اتنے کام کی بیپر بھابن سرو بھابن سو آئے جہاں جاتا تا سب دان پڑن کے پر جا پال ات بید بید کتو نہیں اگلیش لیکن بچارہ نرپ رات مارا گیا اپنے کو بڑی دی آتی میں تو پرتاب بھانو کی کتھ جب پڑتا ہوں تو جو بھی بید ملتا ہے اسے پرتاب بھانو کی کتھ پوچھتا ہوں کہ یہ مجھے سمجھاؤ میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی اپن لوگ مہاراج سمجھیں گے وہ سمجھائیں گے کچھ نہیں سمجھ دیا ہو میری سمجھ میں نہیں آئی کیوں کہ یہ دو بات کا برود ہو رہا ہے ایک تو بھگوان کا واقع ہے کہ سوال پیم اپیس دھرم سترائتے میں تو بھائیات تھوڑا بھی تھوڑا بھی دھرم کا اچھرن بہت بڑے بہت 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 سے بپتی سے بچا لے لیکن یہ نہیں بچ پایا اب مجھے پرطاب بھانو کہتا جب آئے گی تو بھن بستار کریں گے اب یہ سمجھ نہیں کہ ایک واقع میں اتنا بتا دوں کہ پرطاب بھانو باہر سے سارے کارے کرتا تھا لیکن اندر سے بھکتی نہیں تھی یدی بھکت ہوتا تو اس شراب کے بعد بھی کوئی نہ کوئی بھگوان ہو پائے کر کے بچا دیتے کتنے لوگ کو بچا دیا شکدیف جی پرکشت کو شراب بھی بچائی دیا لیکن پڑھے تو ہیں ان کے بیسے میں تو اس میں ایک دماغ میں آ رہا تھا انوان جی کرپا سے کہ وہاں پر مہاراج پرطاب بھانو جو ہیں وہ بھکتی نہیں مانگ رہے تھے کچھ مانگا ہی نے انہوں نے وہ غلط راستے پہ چلے گئے تھے اور سب سے کٹھین چیز وہاں یہ ہوا کہ انہیں پورا پتہ لگ گیا کہ یہ مہاتمہ نہیں ہے پھر بھی جو سی سو سی جو بھی ہیں آپ کو پرنام کرتے ہیں میں بشواس ہے بھی نہیں اندر میں کہ آپ سندھ ہیں نہیں بشواس تمہارا جی پورا ہو گیا تھا پورا پورے بشواس کے بعد سمر بن کیا ہے نہیں تو دیانے کی برمبھا شب کو بھی دیکھ کر کے اچھ بھکھاری ہے بھکھاری ہے وہ تو آگے ہو گئے اس میں یہ چیز آیا تھا نا کہ جس سمیں بھی ہوئی ہے آپ اس میں تو راجہ نے شنکا کر دیا تھا انہوں نے کہ ہم بھکھاری ہیں بولے آپ کی جیسے بھکھاری تو مشکل ہیں آپ بھکھاری ہوئے نہیں سکتے ہیں برمہ بشنو کو بھی شندے ہو جائے گا دیکھ کر تم سم ادھن بھکاری یہ تو کہیں لیکن آپ یہ ہوا کہ آپ جو بھی ہیں سو بھی ٹھیک ہیں آپ ہمارا کلیان کیجئے اندر میں بشواس نہیں ہے لیکن جو بھی ہے سو ہے تو یہ سنسے سنسے میں تھے وہ پورن بھروشہ نہیں تھا اس گرو میں پورن بھروشہ نہیں تھا اس لئے وہاں بچنا مشکل ہو گیا تلسی دے کی سو دیکھیں چطر نر سندر کے پیک بچن سدا سم یہاں پر یہ ہے کہ دونوں طرح کا باؤ تھا ہمیں دن ہوت رہے تھے ہمیں لگا کہ کیوں ہو گیا تب یہ دھیان مہارا دھلایا تھا کہ یہاں پر جس کپٹی مونی کو دیکھا تو اس پر بشواص نہیں تھا وہ بشواص نہیں تھا لیکن پھر بھی جو ہے تو ٹھیک ہے ہمارا تو کل جان کری آپ اندر بھی ستھرتا نہیں تھی ہم بھی یہ سوچتے رہے من میں یہاں پر کیسا کیسے ہوگے بیچارے بھلیو پرکردی بھلائی تو پرطاب بھانو آدھی کو بچانے کے لئے کوئی اپائی نہیں بن پایا اتہا اسی میں یہ بات بھی ہے کہ یہ راون کم کرن آدھی بھی پور میں بھگوان کی اتنے بڑے بھکت رہے لیکن شاپ ہونے کے کارن یہ بھی پرکردی بس چک بھلائی بھو جہاں ترگونات میکام آیا کا پرویش نہیں ہوتا بھگوان جے بے جے نارین کے چلوں میں رہنے والی جے بے جے کو کیا گیا لکشمی جی کا راستہ روک دیا ہم سے پوچھو تو اندر جانے اوپر نام یہ ہوا کہ لکشمی جی جب روش ہو بھگوان نے کہ کچھ دن سنت کے پالے پڑھیں گے اپنے آپ صدر جائیں گے پاپ ہاتھ میں لیتی ہو پڑھ گئے سنت کے سکتا ہے یہ شریر پراربد کا اس تھول روپ بن کر آیا ہے سبھی کو پکڑ لیتا ہے پر سنت کو نہیں پکڑ سکتا کیونکہ سنت اسے پہچان جاتے دن رات دن رات جی بیٹھا ہے اور آپ پتہ لگ جائے کہ جہا ہم یاد ترہ کر رہا جی تو آپ کتنے رات بھر ساب دن رہ گیا لیکن جو نرد نشند رہ مہراج جی بیٹھے پاس آئی آئی پڑھنے جی آئی انہیں پتہ نہیں جی کٹ ہے ایسے ہی یہ بنے ہوئے جتنے گھوم رہے ہیں ان کو سنت پہچان لیتا ہے ان کی چویٹم نہیں آتا سامان بیٹی فات جاتا سنت نس گھوم جی لکھا کال دھرم نہیں بیاب تاہی اور رگوپت چرن پریتی آتی جاہی کال سواہ کرم بریان ہی کہا ہے تو اس میں رام جی کی چرنوں کی پریتی رہنے باری بیقتی کے لیے کال دھرم بیاب نہیں ہوتا ہے گیانی کاٹے گیان سے امور کاٹے روے ایک کہاوت ہے سنتوں کے گیانی کاٹ گیان سے ارے مرنا ہے ایک دن سب ہی جائیں گے اس میں کیا رونا دھونا ہے اب مو رہ رہا ہے یہ سب چلا گیا ہے اسی لیے تلسیدہ جی نے کہا کہ اس آنی لاب میں گیانی دکھی اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ یہ تو سپنا ہے ایک بلتے چلا جاتا ہے اور یہ جی ون کا سپنا آن بند ہوتے چلا جائے گا یہ گیانی کی درشتی ہے لیکن کرم بالے سے پوچھا کہ یہ کیا دیکھا تم نے کرم کا بھئیہ کرم پردھان بشکر راکہ جو جس کرے ست پل چا کا نگم نیت یس کہ سب کو کرے جو کرم پا پل سو جی ہمارے کرم کا پل بھوگ رہے لیکن رام جی کے چننوں سے جو جڑا تھا اس نے نہیں کہا کہ جھوٹا ہے اس نے یہ کہا کہ میرے کرم کا فل ہے اس نے تو کہا رام کی چاہیں سو ہوئی کر ان تھا اس نہیں کوئی ہوئی میرے رام آپ مان رہا ہے سرداز نے لکھا ہے کہ جو کچھ لکھ راکی ید نندن میٹ سکے نہیں کوئی اب وہ بداتا کی لکھیں نہیں مانتے میرے بھگوان نے جو لکھا ہے وہ ہوگا اس لیے کہ کرم بالوں کی لیکنی بداتا لکھتا ہے لیکن بھگوان کے بھکت کے انک بھگوان لکھتے مان بداتا کادی کار سمات ہو جاتا ہے مہراج جی اب آپ سمجھو کیسے کیا کرنا ہے اس لیے گرڑ جی کی بھی چوک ہوئی ستی جی کی بھی چوک ہوئی نارد جی کی چوک ہوئی شک دیو جی کی چوک ہوئی یہ بھارس پرس قد ہات سوائ لیکن کھل نہیں سدھرتا ہے کتنا بھی ست سن کراؤ مٹے نمل سوہ او بھنگو اس کا سوہ ایسا ہوتا وہ مٹ نہیں پاتا اب اس کے کال سوہ کرم بریائیں بھلو پرد بچ چوک بھلائیں چوک سب سے ہو جاتی ہے کال کے کارن کرم پرکرتی لیکن بھگو 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 بھگت شرن آگت بیکتی سمل جاتا ہے چوک کے بات سمل تا ہے لیکن یہ جن کے پاس بھگو 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 سوہ آگے لکھر سوہ سدھاری حری جن جی ملی ہی او دلی دکھ دوش بھم لج دے لیکن جو بھگو 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 اس کی سدھار کر لیتے ہیں یہ اپراد ہوا اب ایسا نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا سو سدھاری حری جن جی ملی ہی دلی دکھ دوش بھم جس دے ہی اپنا بھم الی اش پراب تکڑتے راوان سے کہا تھا کہ اس موجان ہو کلنکا ابھی بھی سدھار جاؤ تو مان جاؤ اس کے پر کوئی ہو نہیں پڑ یہ خل ہے خل ہو کر ہے بھل پائی سنگو مٹے نمل سو ہو بنگو نارد جی نے راوان کو کم کرن کو اچھے سمجھ دیا تھا نارد مونی موی گیان جو کہا ساری بات ہیں اس کو پتا ہے لیکن مٹے نمل سو سو سدھار ہر جن جی ملے ایک سندیش ملا ساب دان اب نہیں ہو سکتا ایسا رام کر پا بھو نس سران جاگ پھر ند سے ہوں پتر کام لکھتے آپ پیچان گیا پائیو روپی ہاتھوں سے پکڑ میں آ گیا اب نہیں چھوٹ نے دوں گا ایسا دھڑن شکل لیتا سند رابن کو بھی کتنا سمجھایا کتنا سمجھایا کہیں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب دشت جی کوشل لیا کا بیوائہ ہوا تو نارد جی جا کر رابن کے وہاں ایسی یا ایسی انگلی گھومانے لگے رابن بولا مہارا جی یہ کیا ہے کہ نہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ کم تو نہیں پڑ جائے گی تو کیوں کہ تمہارے مارنے بالے کا کچھ دن بعد جنم ہونے والا ہے وہ بہت بڑی سینہ آئے گی تمہاری بھی سینہ بہت ہے تو ہم یہ دیکھ رہے گی جگہ تو کم ہی پڑ جائے گی اب تیر میں تریتہ میں رابن کا جنم ہوا ہے اور چوویس میں تریتہ میں رام جی کا اوترن ہو رہا ہے تو رابن نے کہا چھے کروڑ ساٹھ لاک برش کی الگ ہوگائی ہو چکی رابن کی رابن نے کہا مہارا جی بتا دی جی تو نارج جی نے کہا درشت کوشلیہ کا بیوائی ہو چکا ہے اسی کوشلیہ گرب سے تمہارے مارنے والے کا جنم ہونے والا ہے پھر تلوار نے کہا اچھا بتا دی آپ نہ درشت کوشلیہ رہیں گے نہ رام آئے گا بیٹا یہ دی درشت کوشلیہ کو مار دیا تو آج ہی مر جاؤ گے جب تک رام نہیں آئے تب تک اور آرند کر لو جتنا کر نار جی بات کو مانتا ہے سب پورے مانتے بلکل نارج ستو آشان کرتے اور نارج جی ایسے دیوتا مانے دانو مانے مانو مانے یکش مانے گندر مانے ہم کی سب ایمان تکڑتے جب پھر محس کھائے کر مدرہ پانا گرج بجر گھات سمانا آج رام لکش کو مار ڈالوں گا چلا ایسی کٹ کٹان کرنے لگا کیا بتا یہ صبح کال صبح کرم بریائیں کے قرن یہ چوک رہے ہیں لیکن سو صدھار ہری جن چم دے ہی دلی دک دوش بیمل دے دیتے ہیں ایسی کھل بھل پا جس سنگ امی تے نم لن سب آ وہ بھنگ کہ رائے دوریو جان آمی دھرم نچم پربرت جان آمی دھرم نچم دربرت سب دھرم جانتا ہوں دیکھ میں چل نہیں سکتا اس پر جان آمی دھرم میں پورا دھرم جان دھرم کر رہا ہوں لیکن میں اس بچ نہیں سکتا ہوں جب مہاتمہ سمجھا رہے ہیں دورنا چار بھیش پتا میں سمجھا رہے ہیں بھگوان کرشنی کی سب مہات کو پرت اکش نیتر سے دیکھ رہا ہے کہ دس ازار ہاتھی کی شکتی دھار کرنے بالا دش شاسن اس کو نیروستر نہیں کر پایا ہے اس کے پیچھے کوئی اجیاد شکتی کام کر رہی ہے لیکن اس کے بعد سبح نہیں چھوٹ رہا ہے اس کا یہ ہے مٹن ملن سبح اور بھنگو وہ بھنگ نہیں ہونے والا ان کا ملن سبح نہیں مٹتا ہے لکھی سو بیس جگ بن چک جی و ویش پرطاپ پوجی یہیں تیم اب دوسری بات پہ آ گئے اچھا بیش دیکھ کر کے سب لوگوں کی پوجہ ہو جاتی ہے اگر لوگ بھی پوجیت ہو جاتے بر اگرے انت نحو جے نباب ہو کال نیمی جی می راون را ہو انت آنے پر سب پتہ لگ جاتا ہے دو لوگوں کا ادارن دیا کال نیمی کا دیا اور چکر میں آ گیا ری با تھوڑا سندھی تو ہوا کہ نہیں کچھ کمی تو ہے کیونکہ بھاشا ٹھیک نہیں بول رہا ہے اس نے کہا ہوت مہارن راون جس کی بجے ہوتی اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے اس نے راون کہہ دیا پہلے پھر وہ لگ نہیں جیت ہے رام نس سنسے یام تو چوک گیا ہوگا منشکی بانی یہ توڑا ادھر ہو جاتی تو تھوڑا کم پڑھا لکھا چلو کوئی بات نہیں رام جی کتھا کہہ رہا ہے ہم کو تو سممان دینا سنتے رہے وہ دھیان سے سنتے رہے لیکن انتہ تو گتو پچھاڑ رہی پڑھا راوڑ راوڑ نے ایسا روح بنایا سیتا جیسی بھگوٹی گھوڑا گئی بینا بکشا کے چلا گیا تو ہمارا درم چلا جائے گا رہو دیوتا بن کر بیٹھے تے ایسے امرت بتایا ترنت رہو بن گیا اسی پرکار سے دونوں پر ہے یہ بات گوش سمم جی نے بیچ سنت بچنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پھکڑ نہ پھائے دیکھ نہ پھائے سمجھ نہ پھائے وہ بھی نہیں بچتا اور آسن سوچتا ہے کہ میرا پربھاو بن جائے لوگ میری پوجا کرے وہ بھی پس جاتا ہے دونوں پس جاتے آج بھی دیکھ رہے ہیں کتنے کتنے روپ بنائے کیا کیا ناٹ کی اوپر نام دیکھو کیا ہو رہا ہے ست کو سات پات نیچے دوا دیجئے ایک دن پرکٹ ہو جائے گا ست کو سات پات نیچے دوا دیجئے ایک دن پرکٹ ہو جائے گا اگرہ انت نہو نبا کال نیم جی رابن راؤ آگے گو سوام جی نے کہا کی ہوں کو ساد سن مان آن آن جی می جگ جام بنت ہن مان یہ بچنے کیلئے کیسے آئے کوئی بھالو بنا کوئی بانر بنا کہہ رہے اپنے موں سے کہہ رہے بھئیہ پرات یہ تو بھگوان کی بڑی وششت وقت ہیں ان کو بھی جانا جاتا ست کو کوئی کتنا بھی دوا پرکرتی اس کو اپنے آپ پرکٹ کرا دیتی کیوں کہ پرکرتی پرماتما کی نردیش کاری کرنی بھالی ہے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا بھگوان شکریش مہا بھارت میں کہہ رہے میں وہیں وہیں دیکھ رہا ہوں وہیں جہاں وہ ہے اس لئے وید میں ایک منطر آیا نئی وچکش شاہ نئی وطبش نئی وکرم نئی دی وہی نا پرماتما کو آپ تفسیہ سے پاس سکتے نا کرم سے پاس سکتے نا ست سکتے اور نا انیا کتنے دیوتا کیوں پاس نہ کرو ایک بات اور کہے گئے وہ کہا ہمارج کیا ست تفسیہ سمیجیان نیتیم برم چرین یہ چار مارک سیدھے بھگوان تک چلے گئے ہیں صدا چار ست بھاشن تفسیہ تفسیہ چاہے بھجن بھی کرو چاہے ایمانداری سے اپنا کام کرو چاہے اس تری اپنی ست تاس تفسیہ میں لگی گھر گریشتی پریبار کو سمال رہی یہ اس کی تفسیہ ہے کہ سان ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے بھرامن ایمانداری سے اپنا ادھیان سوادھیا کام کر رہا ہے اپنے اپنے دھارم کو کشت پوروک بھی کرنے بالا جو بھی کرم ہوتا ہے نیائے چت اور صدا چار پوروک ویدہ نسار کی جانے بالی کشت پوروک کوئی بھی کریا تفسیہ بن جاتی تو تفسیہ سمیج جانین اور شاستروں کے ادھیان سے ست سنگ میں لگائے وہ بھگوان تک جائے گا اور چوتھا کا نتیم برمچری برمچر کرم اندریان سنیم سیمان نسائس ون اندری آرثان بہوڑ آتما متھیا چارہ سوچھے دیں ایک ادش گبر تو کیا لیکن کئی بار دالوات کی یاد آئی کہ اچھا دالوات ہونا تھا نمکین آنند آ جاتا ایک ادش اس کے علاوہ اور ورد تو وہ ہے کہ آپ کے سامنے امرت بھی رکھ دیا جائے تو منصہ باچہ وہ سہلتا نہیں اسی پرکار اندریوں کا سنیم کر کے جو بیکتی اپنے آپ کو سنیم ہی مانتا ہے بھگوان کہتے ہیں وہ مورخ ہے متھیا چارہ سوچھے تھی وہ مہان متھیا چاری ہے کیونکہ اندریہ تو اس کی باہ نکل گئی نتیم برم شرین کا دشدہ میتھل ورتی پروتی جس کے انتا کرن میں آتی ہی نہیں سنسار کے کسی بھی درش کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی اس پرن نہیں ہوتا ہے شکہ دیو جی جب پریقشا کے لئے گئے تو جنک جی نے کہا آپ کی بار ایسا بدیار تھی آیا کس کی کٹھن پریقشا لوں یہ جنم جات پرام پریقشا یم پریجنت منپیت مپیت کرتم نہ جنیو نہ منتر نہ گرو نہ کچھ سیدھا بن گیا پریقشا لوں دیو بھاگ پرانوں میں لکھا کہ پہلے دو تی دن کھڑی رکھا باتی مت کھڑا رہنے دیکھ گروڈی ہو جائے شپ شاند کھڑے نوکرون کا مہاراجی وہ تو بلکل جیسے کھڑے ہماری پشپ باتی کام پشپ کے اتنے سگندت سگندت پشپ ہیں ان جھولوں کے اوپر بٹھالو جن کے اوپر گھنکاؤں کو بٹھالو بڑی سندری افسانہ جیسی اس تنیوں کو بٹھالو ان میں بٹھالو اب اتنا سے جھولا ہے اسی میں دو یسی کشوری سندری بیٹھی ہوئی ہیں اتنی آکرشن دینے والی بیٹھ آدیش ادھا جا تو انہوں نے کہا جگہ تو ہے نہیں تو ایک اس طریقی گود میں اس کے بکس سے ٹک کر کے بیٹھ گئے وہ سماعت ہی لگ گئی ارے جنک نے کہا یہ شش نہیں جو تو گروہ ہے تو آکھ گر پڑے ہمارا آگیا کرو پوری پرکشا ہوگی جنکی انتہ کرن میں اسفرن ہوئی نہیں رہا ہے امرت بھوجی بیٹی کو کبی بھوجی یا شکر بھوجی بننے کا اپکرم نہیں ہوتا ہے جس نے امرت کا سواد لے لیا ہے اس کو گھرنا آئی گھرنا آئی تت تہا جس نے اس کو سمجھ لیا ہے وہ اس پر بھوجی می جگ جام بنت حنمان آنی کو سنگ سنگ تلا ہو لوک بید بید سب کاؤ بری سنگ سے ہانی اور اچھے سنگ سے لاب ہوتا ہے لوک میں بید میں سب جگ بتا ہے تو بید منطر کی بات رہ گئی تھی تھوڑی کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے بھگوان ملیں گے اپھر منہ کر دیا کہ نہیں ملیں کہ نہیں تم پشتی چکشا کا چوبیس گھنٹے جس کی درشتی میں بھگوان ہے اسے مل جائیں گے ستھ سے مل جائیں گے سزا چار سے مل جائیں گے دھرم پرائن مل جائیں کرم پرائن سے مل جائیں گے دھرم کے پالن سے مل جائیں کیونکہ اسے چوبیس گھنٹے بھگوان دیکھ رہے کہ بھگوان مجھے دیکھ رہے اس پرمان کا ساکش کا ستیتا کا اسے نرنتر انہو ہو رہا ہے یہ بھجن سے بھی کوٹی گنا بڑا ہے کیونکہ ابھی ہنمان جی کے سامنے کھڑے تب تک ایسا لگ رہا ہے بھگوان کھن کھن میں تم کو دیکھ رہے کمرہ بند کر لو کچھ بند کر لو ایک مہاتما تھے بہت ست سنت تھے لیکن بستار بہت تھا شریر تو سبھی جر جر ہوتا ہے تو ششیوں نے کہا گروہ جی اب تم مالا ڈال دو اب آپ نہیں بشباؤ گروہ جی بڑے اسمنجس میں پڑے دونوں پریے ہیں لیکن یوگ کون ہیں پرکشا کے بنا تو اترا بڑا عصتان نہیں دے سکتا کہ بیٹا لڈو لے جاؤ کھا کے آؤ سمجھ رہے تھے وہ مالا پڑھ نہیں آگیا گروہ جی میں اس کو آنے دو تین دن کا تصلیح آگیا کیوں بٹا لڈو نہیں کھا رونی لگا گروہ جی میں آگیا کا پالن نہ کر پائے آپ نے کہا تھا کوئی نہ دیکھ پائے میں پہاڑ میں گیا گفاؤں میں گیا اندھیرے میں گیا جیلے میں گیا لیکن بھگوان تو سب جگے کھڑے تھی پھر دیکھی رہے تھے اب میں کھاؤں تم پشت نشک لم دھائے مان اس ری وید نے کہا کہ بے پرمات مان اسے مل جائیں گے جسے دن رات ہی انہو ہوتی ہو رہی ہے بھگوان مجھے دیکھ رہے ہے بے میرے پرتے قریہ کلاب کے میرے من میں آنے والے بیچاروں کے ساری بیکتی کے سنکوچ میں جو کرنا چاہتا ہے نہیں کر پاتا ہے پھر بھگوان کا سنکوچ کتنا بڑا ہے اس لئے بید بھگوان نے کہا چکشا نہیں تب سان آن آن نان نی دیو ہی کتنے دیوتاوں کی منوتی کر لو نہیں ملیں گے تم ان کے اندر کوئی سفرون نہیں ہوتا ہے ایسے سنت چاہے بانر بن جائیں چاہے ریچ بن جائیں چاہے بکار بان بن جائیں لیکن بھگوان تو ان کے اندر ودیوان ہے ہری اروا گنگا جی کے ناؤ میں رہتے تھے ہمارے پندیت بلرام جی شاستری کاشی کے بہت اچھے بدوان بھاگواتی تھے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب ہمارے بھاگوات کرنے آتے بدوان بہت بڑی تھی نیائش آستر پڑھا تھا پر کاشی میں جاتے ان کا من بگڑ جائے ایسا کہ جلو یہاں سے چلو تو کسی سنت کے پاس گئے کہ مارا جی کاشی جاتا ہوں تو کر رہی تھی وہ ناؤ میں انہوں نے دیکھا آرے کہ یہ سب پاک کھن رہی ہے جب پرکرمہ کرانی ہے تو یہ ہی بیٹھ جاؤ اور ناؤ میں بیٹھ بتانا ہے کہ ہم گنگا میں رہتے ہیں اور یہ دیکھ ہماری پرکرمہ ہو رہی ایسا ہو رہا ہے اب وہ تو نیچے کیا رہتے تو اوپر دیکھتی نہیں تھی اچانک انہوں نے ان کی اور دیکھا آرے یہ تو نیچے شر کی تھی مجھے اچانک گئے تو کہ یہ براور ہیں کہ نہیں ہے تو پھر سب کو ایک ہی براور سمجھ رہا ہے ہاتھ جوڑ ایک گلتی ہو گئے درشتی ٹھیک کر اپنی بیٹھ ایک سوٹ بار رام رام جب تو میں نے سوچا کہ ایک سوٹ بار رام رام میں کیا رکھا ہے یہ میری بدھی میں جب اب مان نا آئی رام نام کے پر دھان مور پڑھا لکھا ہو کر رام نام میں کیا رکھا ایک ایک نام بہت بڑا ہوتا ہے پاگل میں جلدی سے پھر ساب دھان ہو بڑے دھیان سے میں ایک سوٹ بار رام نام جب جب کاشی جاؤ تو دو تین دن کے لئے جاؤ تو پندر پندر دن رہوں تو اتنا رہوں کہ کیا بت ہوں جیسے مات پتہ سرب سو جا رہا ہے یہ ہو گیا تو ایسے بے جو بھگوان کے بھکت ہیں کیوں کو بیش ساد سن مان جیم جگ جام بنت ہن مان نا جان کش بیش میں کون کہا کیسا ہے اس لئے گوش سوامی جی کہتے ہیں کہ ان کا سم مان اپنے آپ ہوتا ہے لو کو بید ودیت سب کا ہوئی سب لوگ جانتے ہیں گگن چڑھے رج پوان پرسنگ آ او کی چہی ملے نیچ جل سنگ آ بڑی گمبیر چھوپا آگئی بہت کیندر تھو نی کی آش شک تھا گگن چڑھے رج پوان پرسنگ ساد نے اوپر چلی جاتی ہے آکاش میں چلی جاتی ہے لیکن نیچ جل کے مل جانے سے اس کا صوروب کتنا بگڑ جاتا ہے کیونکہ جل کو نیچ کہہ دیا اور یہ جل تو اتنا پوتر ہے کہ بینا جل کے سنسار کی کوئی کریا نہیں ہو سکتے لیکن نیچ کیوں کا گنگا جی کتنی پوتر ہیں کتنی پوتر ہیں پر گنگا جی کو نیم نگا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نیچے کی اور بہتی اس لئے جل کو نیچ اس لئے کہ وہ نیچے کی اور گتی ہے جب بھی بہے گا نیچے کی اور جاتا ہے جل میں بہت دیان سے سمجھنا گگن جانیندریوں کے پانچ تنماترائیں ہیں نیتروں سے روپ دیکھا آہا سگند آئی کیا کہنا ہے کان میں شبد آیا گد گد جوا پر سوا آیا گد گد کومل بستو کا اس پر شغاب رج میں یہ پانچوں گن رہتے ہیں پرتبی جل بائیو اگنی اور آکاش یہ پانچ تنماترائیں سبھی میں سمان نہیں رہتی ہیں کیوں رج میں تو یہ پانچوں رہتی ہیں جل میں تین رہتی ہیں شبد روپ اور رس اور دھیان سمجھنا شبد بہتا ہے تو گھڑ 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 آوا جاتی میں آپ سے کہہ رہا تھا رات تری کو چار وز میں نکلتا ہوں تو آوا جاتی ندی کی بھڑ 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 تو میں پوچھ رہا تھا جھرنا بغیرہ ہے کہاں پتھروں سے ٹکراتا جل تو اس کی دھوانی آتی رہتی اب شبد تو ہے اچھا روپ بھی دکھائی دی رہا ہے کیا نرمل جل اور رس پیو تو اس کا ترپتی ہوتی اس لئے اس میں تین گھڑ ہیں لیکن وائیو میں کیول دو گھڑ ہیں ایک شبد اور ایک سپرش ارے ہوا آگی تھنڈی ہوا ہے گرم ہوا آ رہی اور چھلتی ہے تو اس کا دھنی بھی آ جاتی لیکن اس میں رس نہیں اس لئے رج میں پانچ تن ماترہ ہیں جل میں تین تن ماترہ ہیں اور وائیو میں کیول دو تن ماترہ ہیں اتنا ہی رہتا ہے اب رج کا رج پرتوی تت تو ہے دھول جو دھرتی کی مٹی چی تو بنی منش رج کے سنسر سے جن ملے کر آیا ہے پتا کے تیج سے جن میں نہیں ہوتا جب تک مات آ کے رج کا سنس پرشن ہو جائے پانچ تن ماترہ سے اس کی بیوت پتی ہو رہی ہے رام کردام رت رام این میں کتنی بڑی بات لکھی کہ جب رام جی اہلیہ کے اوپر اپنا چرن رکھ دیا تو تھوڑی دکھی ہو گئے کہ برام بڑی تھی میں نے چرن رکھ دیا تلسیدہ جی نے پتری کام لکھا دائی سگت سو نہیر حرس یہ چرن چھوئے کو پچھتاؤ گتی دے دی اس کی پرسندتہ نہیں ہوئی اس بات کا دکھ ہوا برام برام پیر چھو گیا تو لکھشوان جی نے کہا کہ چرن نہ چھلاتے ہاتھ ہاتھ چھلا دیتے ہاتھ میں رج تو پیروں میں تھی تو رج لگانے کی کیا شکتہ تھی بھگوان نے کہا سکھے دکھے چھر رج اے ببو وہے تو آج اس کی جو رج کے کارن ہی اس کی دردشہ ہوئی ہے تو بشش بشم اوشد ہم بش کی اوشد ہی ہے اس لئے اس کے رج کے کارن ہونے دوش کو رج ہی مٹا سکتی تھی اہلیہ ویکلک شپن پاد ریڈ رپ بھو دھنو رام جی آپ نے اپکے چرن کی رج سے اہلیہ جیسی کلنک نی کو جس نے باسط میں اپراد کیا تھا اس کو شد کر دیا اور ویدے ہی چرت پرمان اور سیتا جی کی چرت کی پرمان تک لی آپ نے اگنی میں بٹھل دیا کیا ہے آپ کی این نیر بیدی پاپ آچار کرنے والی چرن چھلا کے پوطر کر دیا جب آپ کی چرن رج میں اتنی پاون تا تھی تو کی سیتا جی کے سن پر سے آپ پاون نہیں کر سکتے تھے پر شد دو ہوتا وہا ان کی شد کی لیے آپ نے اگنی کا عشق کیوں لے لیا بھگوان نے کہا جس میں دوش ہوتا ہے اس کی شد کی جاتی ہے پر جس میں دوش نہیں ہوتا اس کی شاکش اگنی سے کی جاتی آگ پہ ہاتھ رکھو نہیں جلے گا تو سمجھ لیں گے کہ آپ میں کوئی دوش نہیں اس اگنی پر ہاتھ رکھنے کے اس دوش کی بمکتی کیلئے انہوں نے اتنا بڑا سنکل کیا تھا بھگوان میں تو رج میں پانچوں وشے رہتے ہیں اہلیہ میں جو پانچ سب دش پر شروع پر آدھی کا دوش بیابت ہو گیا تھا ایسے ہی جیو کے انتا کرن میں ہونے بالے پانچ تنماتراؤں سے رج سے سنسرگت جتنی بھی دوش ہیں بھی بینا رام جی کے چرن کمل کے رج کے اس پرش کی بینا نہیں مٹ سکتے ہیں اہلیہ کو رورو نرک ملنا تھا چھن سک لاک جنم ست کوٹی سمجھتے سم کو کوٹی رورو نرک کلپ ست پر سو کروڑ کلپوں تک رورو میں جا رہی تھی سو کروڑ کلپوں تک گورو بنا دیا دھن ہو دھن ہو اہلیہ جی سویر اٹھ پچ کنیام ان کا اس من کیا جا رہا ہے یہ رام جی نے اتنا پامن بنا دیا تو ترسی دی مہراج لکھ رہے ہیں گگن چڑھے رج پابن پر سنگا او کی چاہ ملے نیچ جل سنگا یہ رج سے جو بیقتی آیا ہے اسے جب ست سنگ ملتا ہے تو یہ آکاش گامی ہو جاتا ہے راج کے مہاتمہ کے نیتروں میں پہنچ جاتی ہے سر پہ چڑھ جاتی ہے ان کے مکٹ میں منیوں میں جا کر اس پرش کر لیتی ہے اس کا پابن کا سنسر کہ دیکھو اس نے کہا لے گیا لیکن کی چی ملے نیچ جل سنگ ایسے یدی اس کی نم سنگ مل جائے تو اس کی یہ دردشاوی ہو جاتی ہے سنت پابن ہے بے روپ رس اور گند سے پرے ہیں پابن میں روپ نہیں ہوتا رس نہیں ہوتا گند نہیں ہوتی شب اور اس پر دو ہوتا ہے تو سنت کے پاس جاؤ تو کیا ملے گا شب ملے گا ایک شب سے تمہاری ساری چیتنا جگہ دے گا شب اور اس پر اگر مالو شب نہیں دیا سر پہ ہاتھ پٹک دیا ہو گیا کلیان جاؤ اس لئے سنت کے سنسرگ سے یہ جو رج سے بیابت منش کے پنچ تن مات رہوں سے ان گیان اندریوں کے کارن فسا ہوا مارا جا رہا ہے گر پران کارن نے کہا کہ بھئی ایک کے کارن ایک مر جاتا ہے سا پنچ تا بھی ریب ایک ایک کارن ایک مار گئے رس کے سواد کے کارن مچھلی مار گئی روپ کے سواد کے کارن پتنگ مار گیا جل گیا اگر بہت بینہ بجائی برگ آگئے پاس میں کیونکہ سواد سنگیت کے بڑے پریم بس آ لیا جوا کے رس کے مچھلی مار گئی اور اس پرش کے کارن ہاتھ ہی مار گیا ایک ایک کارن ایک ایک مار گئے تو پران کار کہہ رہا ہے جن کے پانچ پانچ ہوں ہیں ان کے سواو ہے کہ وہ نیچے ہے پتلت ہے پتت ہے نیچے پڑی رہتی ہے پیروں لگتی ہے اس کا کوئی سممان نہیں ہوتا پر یادی سنت کا ساتھ پا جائے گگن چڑھ ہے رج پون پر سنگ تو اتنی اوپر تک جا سکتی اور یادی اس کا جل کا ساتھ پا جائے تو بڑی کٹنا ہی ہو جاتی ہے تو سیدہ جی کہتے ہیں کہ ساد اساد سدن سک ساری سمرن رام دے ہگن گاری اب یہ بتایا سنگ سنگ کا کہ توتہ تو سامان نہیں لیکن کسائی کے گھر کا توتہ اور ساد کے گھر کے توتہ کو آپ لا کے دیکھو کیسا رام رام ابھی تو کوئی بتا رہا تھا کہ کون مہات 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 نے پورا رام رکھشا یاد کروا دیا توتہ پوری رام رکھشا ستو کا پارٹ کرتا سنا ہے کہ منرمشر کے یہاں پر تو ان کے پتا جو توتہ پالے گئے تھے وہ بید سنتے سنتے بید منتر بولنے لگے تھی تو ایسے ہی اساد ہو کہ کسائی کے گھر کا توتہ راجہ نے دو توتے الگ الگ خریدے اچھے تھے دیکھنے میں ایک توتہ سامنے لگایا تو کوئی بیکتی دکھا تو اس نے کہا رام 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 کہو آؤ بیٹو پانی پیو آؤ بیراجو اور وہ کسائی رام یہ جو ستسنگ میں توتہ راج رام جی کو بھجتا ہے وہ گنگاری گنگن کے گالی دیتا ہے تو تک کیا جانے گنگن کے سو ہوگئی کہ گنگن کے گالیاں دی ماں نے بہت گالیاں گنگن کا ماں بہت ہے تو اس لیے وہ اتنی گالیاں دے رہا ہے اب آپ سمجھ لیں کہ تت تو ایک ہے روپ ایک ہے اور پرکٹی ایک ہے لیکن کسنگ سے اور سوسنگ سے اتنا بڑا انتر پڑ گیا سادھو سادھو سدن سکساری سیتا جی نے کہا تھا راوڑ سے والمی کرامن میں جب اس نے کہا کہ تم میری اور دیکھ لو میں تمہیں اپنی مرانی بناوں گا تو سیتا جی نے کہا کہ کیا لنکا میں کوئی سادھو نہیں ہے اور یادی سادھو ہے تو تم سنگ نہیں کرتے ہو یہ دو میں سے ایک ستھ ہے یا تو لنکا سادھو بھی ہی نہیں ہے اور سادھو ہے تو تم ان سے دور ہو کیوں کہ جو کسنگ میں پڑے ہوئی وقتی ہے جنہی کہ پر سادھو کا سنسرگ نہیں ہوا ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے تم کر رہے ہو میں دیناڑی پکڑ کے کہہ دیتا ہے کہ تم نے کھٹائی کھائی ہوگی ناڑی بتا دیا اسے ایسے سیتا جی نے اس کی ایک باقی سن کر کہہ دیا کہ تیری ہاں سادھو نہیں ہے سنت کے سادھو کے ستھ سنگ کے بنا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں سلر سکتا ہے اتہا اب آگے اور بڑھا رہے ایس بات کو دھو میں کسنگتی کارک ہوئی اور لکھیے پران منیو مسیس ہوئی کسنگے کے کارن دھوم کالک بن جاتا ہے کالک کہلاتا ہے کالا کالا ہو گیا اٹھاو اس کو وہاں دھوان جس سنسرگ پا گیا سیاہی بنی تو بیت پرانڈ لکھا جا رہا ہے اس سے دھوان جل اور اگنی اور پوان کے سنگ سے بادل بنتے کہ اول دھوم سے بادل نہیں بنتے سوئی جل انل انل سنگھاتا ہو جلد جگ جیون داتا انل چاہیے انل چاہیے ہوا چاہیے اگنی چاہیے دھوان چاہیے ان کا سنسرگ جب ہوگا تب بادل بنتے ہیں اب دھیان سے سننا کہ یگے کے دھوم سے بادل بنتے ہیں ان سے جو برشتی ہوتی ہے ان سے جو ان پجتا ہے پجتا ہے اپنے لوگ پیتے ہیں اس سے بدھی اپنے اپشرت ہو جاتے ہیں انسات مک یگیوں سے اور امنگل کاری دھوان سے جو بسپوٹا کیا بشیلے دھوان ہیں ان سے ہونے والے دھوان سے بھی بادل بنتے ہیں کتنی فیکٹریوں کا دھوان چلا جا رہا ہے یہ دھوان سے بننے والے بادل سے جو برشتی ہوتی ہے اس سے اپن ہونے والی بنسپتی اور ان کے دوارا نانا پرکار کے روگ اور من مستشت میں کئی پرکار کے خوبی چارہ وہی جل وہی بوجن تو ہم کر نہیں رہے ہیں اس لئے دھوم کا بھی کتنا بڑا پروہاو ہے یگے سے منگل کیونکہ سنگھ ہوا بید منتر پڑھ کر کے وہ آہوتی دی گئی اور یہ گندی بستی ہو جلائی تم نے ان سے ہونے والے دھوم سے منگل ہو رہا ہے بید شرطی ہے بید لکھے نہیں جاتے ہیں بید کیوں نہیں لکھا انہوں نے کہا لکھیے پران منجو مسیس ہوئی چاہتے ہیں بید لکھتے ہیں بید لکھے نہیں جاتے ہیں بید تو شرط ہے خود کے سن کے یہ حد کیا جاتا ہے بید جیسا لکھا ہے بیسا ہے آپ پڑھو تو آپ اشد بھولیں گے شاہ سر شیر شاہ ایسا لکھا ہے دیکھیں نہیں جب پڑھا جائے گا ساہ سر شیر خا شیر خا اب اس میں اے لگ رہے ہیں سیر شاہ لکھا ہے مہاراج آپ سیرے کھا کر رہے ہیں برے ہسپاتے برے ہسپاتے ارے برہسپتی کہو لکھا برہسپتی لیکن بولا جائے گا برے ہسپاتے تو اس کی چھے پرکرتی اور آٹھ بکرتیوں کا بیدیوت گیان سور کے ساتھ ہو تبید منطر کا شد و چارن ہوتا ہے اور یہ لکھ کر نہیں بتایا جا سکتا ہے اس کو سن کے سمجھا جا سکتا ہے اس لئے پران رامین تو گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو لیکن بید پڑھنے کے لئے آپ کو یہاں تو سب ہی گروہ چرنوں میں پڑھنا جاتا ہے پر وہ تو وہاں جانا ہی پڑھتا ہے بینہ گروہ چرنوں کے بید کا صحیح سورپ سامنے نہیں آتا ہے آپ کو سور کا گیان نہیں اب کلیوگا آ جانے پر ہمارے کنٹ کے سور میں وہ کھشمتہ نہیں رہی اس لئے وہ لگایا جاتا ہے سور یہ جو سور لگایا جا رہے ہیں گلے میں شکتی نہ ہونے کے قرن کلیوگی جی پرانیوں کے لئے پڑھنے کے لئے سوروں کا سندھان کر دیا گیا چاروں بیدوں میں سور ہیں پر وہ الگ الگ پرکار کے تو اس پرکار سے بید لکھے نہیں جاتے تلسیدہ جی کی لیکنی کا چمتکار دیکھو چاہتے تو شرطی لکھ دیتے بید لکھ دیتے پر پران لکھا کہ نہیں لکھے تو پران جائیں گے بید نہیں لکھا جاتا ہے بید تو اپورش ہے اسے کیا لکھیں گے لکھئے پران منجو مسی سو جی وہ سیاہی کتنی دھن ہے جس سے آج پران جیسا پاون رامتیت مانت جیسا پاون گرند لکھا جا رہا ہے سوہی جلے انلے انلے سنگھاتا ہو یہ جل انل ہو یہ جلد جگ جیون داتا جیون ہو جاتا ہے جلم جیونم حبن کا دھنہ میٹھا ہوتا ہے دیکھ لے نا آپ جہاں حبن ہو کمرے میں آپ دروازہ کھولو میٹھی سوگندہ آتی اور گندہ کا آدھی کا کوئی ایسا دھنہ لگ دو تو کڑبا آتا ہے کیا جلایا ہے پتہ نہیں کیسی گندہ آ رہی دھنہ کی بھی سوگند ہے اور دھنہ میں بھی درگند ہے دونوں ہیں اس میں گرہ بھی شج جل پبن پٹ پا جی کو جوگ سو جوگ ہو ہی کو وستو سو وستو جگ لکھائیں سو لکھنے لو اب بتایا کہ گرہ بھی شج جل پبن پٹ 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 گرہ بہنے سور چندرادی ہوشدی جل بائیو بست ان کے ساتھ کو سنگ سو سنگ کا بتایا وہی گرہ شنی منگل راہو کرور گرہ ہے جہاں بیٹھتے سربناش کر دیتے ہیں لیکن یہ دی یہ اچھے گرہو کی سنگتی میں اور ان سے درشت ہو جائے تو اچھا پھل دیتے ہیں منگل اور سنی بھی راہو بھی یہ لاپکاری ہو جاتے ہیں اور گروہ بھدر شکر یہ سوم گرہیں صدا اچھا پھل دیتے ہیں اگر دشتوں کی سنگتی میں پڑ جائیں دشت گرہ بیٹھ جائیں شنی منگل راہو کی یوتی پڑ جائیں بگاڑ دیں کوئی لاپ نہیں دے سکتے ہو گرہ بھی شجل پبن پٹ اس لئے بھی شجل آشدی بتائی آشدی کا انپان ہوتا ہے اس کو ایملی کے کھٹائی کے ساتھ لینا اور اس دعا میں کھٹائی پیٹ میں نہیں جانی چاہیے اب کتنا انتر بتا دیا اور شدیوی کسنگ سے سسنگ سے ہانی اور لاپ کرنے والی ہو جاتی ہے پوان بائیو دیوتا چلے اور کتنی اچھی سوگند آئی بھارت یہ کیا ہے اور ایسی درگند آئی کہ بھرے چلو یہاں سے وہ اس کا کارن ہو گیا ہو کہ درگند کا ساتھ ہویا ایسوگند کا ساتھ ہویا ایک بستر کسی بھگوان کا اتارہ ہوا ہے مہاتمہ کا دیا ہوا ہے اسے سرپ دھارن کیا یہ پرساد ہے بھگوان کا ہے مہاتمہ کا دیا ہوا ہے گروہ مہراج کا ہے اسے لیا گھر میں پویا کی آرتی اتاری اور ایک مرت چیل ہے مرے ہوئے ویکتی کے اوپر کا ہے چھو گیا تو ایسی کشنان کرو مردہ کا وستر چھو گیا گرے بھیش جل پون پٹ پائی کجوگ سجوگ اور ہوئی کبست سبست جگ لکھائی سلچھل لوگ اتہا کجوگ سے سیوگ سے یہ ساری کی ساری باتیں آتی ہیں سم پرکاست تم پاک دوہو نام بھید بھیدیکین اور ساسی شوشک پوشک سمجی جگ جس اپیش دین جس جل کو ہم پی رہے ہیں اس کے سوسنگ کسنگ کا تھوڑا پرنیام دیکھو ہم نے جو جل پیا گنگا جل پیا نرمدہ جل پیا پاون جل پیا وہ جلوی ہمارے کسنگ کے کارن جب موتر بنا تو اس کا چھینٹا نہ پڑ جائے چھو نہ جائے نہیں تو اشنان کرو اور سامان نے جامنی کا جل گائے نے پی لیا تو گائے کے ادھر سے جب وہ موتر بن کر کے نکلا تو اسے سر پر چڑکا اور پان کر لیا ارے پویتر گو موتر پی ہو تب پویتر ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کریائیں ایک جیسی ہو رہی ہیں اوہ کی اپلبدیاں ایک جیسی ہو رہی ہیں لیکن کسنگ سوسنگ سے کتنا انتر پڑا ہماری کسنگ میں وہ پوریش بن کر کے بحسکت کر دیا گیا وہی ان ہم نے کھایا ہے اور اسی پرکار کا گھاس بھوس یا ان ہم نے گائے کو کھلایا ہے اس کا نکلنے والا گوبر ہے اس کو ماتھے پر لگایا لپائی کی یگ کر رہے ہیں اس میں بھگوان کو براج رہے ہیں اور منشکہ یا ان پشوکہ کیا ہوا مل یدی دکھوی جائے تو آپ پا پویتر ہو گئے موترم پوریشم درشتوہ شاسترکار کہتے ہیں آپ کی ملموتر پر درشتی پڑ جائے چانڈالنبہ رجسولام پتت بیکتی دیکھ جائے یا رجسول آہستری دیکھ جائے پتتم تتھا سوانم نیچ بیکتی دیکھ جائے ککرم کرنے والا اکتہ دیکھ جائے آدھت مبلوکیت سوری بھگوان کو دیکھو تب پویتر ہو جاؤ گے کیول دیکھ جانے سے چھو جانے سے پتہ نہیں کیا ہوگا اور پنچگم سے ابشیک ہو رہا شنکر بھگوان کا گائے کا گوور گوموتر دودھ دہی گھی ملا کر کے دیوازی دیو دیوتاؤں کا ارچن مندن پوجن ہو رہا ہے اور بڑے بڑے مہاپرش منیشی مہاتمہ اس کا پان کر رہے ہیں کہ پراشنات پنچگبیس دہتگنی ریویندنم یاوٹس گتم پاپم دے تشتھت امام کے ہمارے شریر میں جتنے بھی پاپ ہیں وہ اس پنچگبی کے پراشن کرنے سے سماپت ہو جاتے ہیں دھرم شاستروں پڑھا ہے میں نے بھگوان کی کرپا سے کئی دوشوں کا کئی دوشوں کا نرہ کرن کیول پنچگبی پینے سے ہو جاتا ہے لکھایا دھرم شاستر میں کسی کے شریر میں کیڑا پڑ جائے تو اس کا کیا پراشت ہو سکتا ہے لکھایا پانچ دن تک وہ ویکتی گائے کا گوور دو دہی گھی اس کا پنچگبی بنا کر پان کر لے اور کچھ برہنے نہ کرے شد ہو گیا اس کا پراشت ہو گیا بڑے بڑے دوشوں کا پراشت کوئی ایسی کبستو موں میں چلی گئی دھوکے سے کھا گئے کسی کا چھویا دیکھا ہوا ایسا کچھ ہو گیا اس کی سکتی شدی اس سے ہوتی لیکن وہی گوور گوموتر بھی اسی پرکار کے آہار سے جل سے بنا ہے جس پرکار کا آہار جل منشہ اور انہیں انہیں پرشوں کا ہے لیکن وہ سب ایس پرش ہو گیا ہے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یوگ سے سیوگ سے یہ استحتیاں بنتی ہیں کہ آپ مدیرہ کی دکان پر بیٹھ کر اور گائے کا دودھ پی رہے ہوں تو بھی لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہم نے آگ سے دیکھا ہے اور مدیرہ لے جا کر کہ آپ مندر میں جا کر بیٹھے پیئے تو تو لوگ کہیں گے بھئیہ وہ شرنا مرت پی رہا ہوگا وہ اندر میں بیٹھا تھا یہ کوئی یوگ سے یوگ کا انتر پڑ جاتا ہے کسی سنت کی سنتی میں بیٹھنے سے اور کسی کسنگی بیکتی کے پاس چلے جانے سے بیکتی کی صورت میں انتر آ جاتا ہے ہو ہی کبست سبست جگ لکھائی سلکشن لوگ اچھی بستو بری ہو جاتی ہے بری بستو اچھی ہو جاتی ہے گنگا جی کا جل کتنا پامن ہے سورے سری جل کرتے بارونی جانا اور کب ہوں نہ سنت کرتے ہی پانا کوئی کہے مارا جی بہت اچھی مدیرہ ہے ہم نے گنگا جل سے بنایا ہے مدیرہ ہے گنگا جل سے نہیں تو کسی سے بنا کلا ہمارے کیا کام اور یدی وہ بارونی سرسری میں مل جائے تو پوتر ہو جاتی ہے اس پرکار ہوئی کبست سبست جگ لکھائی سلکشن لوگ سم پرکاستم پاک دونام بھید ویدکین سششو سک پوسک سمجھ جگ جس اپیاس دین یہ دو ہاتھ بھائی بڑا کٹھے نہیں اس کا سمجھنا میری سمجھ میں تو نہیں آیا پر ہاں حنمان جی کی دیاز تھوڑا آیا ہے آپ لوگوں سمجھیں گے آپ نے کیسا سمجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ سم پرکاستم پاک دونام بھید ویدکین جتنا اجیلہ شکل پکش میں رہتا ہے اتنا ہی اجیلہ کرشن پکش میں بھی رہتا ہے جو چندرمہ پنچمی کے دن کا ہے ٹھیک اتنا ہی چندرمہ پنچمی کا وہاں بھی اجیلہ دے گا بات یہ ہے کہ شکل پکش میں پہلے نکل جائے گا کرشن پکش میں پانچ گھڑی کے بعد نکلے گا لیکن اجیلہ اتنا ہی دے گا کیوں بھی یہ تو ٹھیک ہے لیکن اماواسیہ کے دن تو ساری راتری اندھیرہ رہتا ہے اور پرنما کے دن ساری راتری اجیلہ رہتا ہے اس کا کیا کرو سم پرکاستم پاک دونام بھید ویدکین سمان اجیلہ سمان اندھیرہ بتا رہا ہے پھر یہ کیا کرو ایک دن کی تو گھڑ بڑ پڑ جائے گی دیتیوں میں تو کوئی انتر نہیں لیکن جب اماواسیہ کو گھور اندھکار ہے تو آپ نے کیوں کہا کہ وہ تو نام ہی ہے کیول اجیلہ اور اندھیرہ تو اتنا ہی رہے گا یہ کیوں کہا کیول اس کا ایک سماہار مجھے ملا ہے اور سماہار ملے ہو تو پوجھ مہراج جی بتاویں گے یہ ملا ہے کہ جوتش کی درشتی سے کسی کسی سوری سدھانت سے یہ مانا جاتا ہے کہ بارہ بجے راتری کے بعد دن مان لیا جاتا ہے تو اماواسیہ کی راتری میں بارہ بجے کے بعد جو رہے گا وہ دن کا اندھیرہ ہے اور پورڑ ماہ کے دن بارہ بجے کے بعد جو اجیلہ رہے گا وہ دن کا اجیلہ ہے اس لئے وہ آدھا چلا گیا اس پکش میں اور آدھا آ گیا اماواسیہ میں آدھا آ گیا پورڑ ماہ آدھی پورڑ ماہ پرکاشت ہو گئی اور آدھی اماواسیہ آدھیری ہو گئی گوش سوامی جی نے لکھا ہے تو گوش سوامی جی کے لکھنا تو غلط نہیں ہو سکتا ہے سمپرکاشت تم پاک دوں اس لئے وہ جوتش کے سوری سدھانت کے انسار مد راتری کے بعد کا دن مان لیا گیا اور اسے رات مان لیا گیا رات مان لیا تو اندھیرہ ہوئی گیا اور دن مان لیا تو اجیلہ ہوئی گیا اس لئے جی آدھا آدھا بے بھاجر میری سوانج میں جیسا میں نے آچاریوں کا گروچرنوں میں بیٹھ کر پڑا سنا سمجھائے بیسا میں نے بتایا جڑ چیتن جگجی بجت سکل رام میں جان بندوں سب کے پد کمل صدا جوری جگ پان کیوں بہیا جڑ کے اپرنام کیوں کر رہے ہیں جڑ میں کوئی چیتنہ نہیں اس پرنام کرنی کے آوشکتہ جڑ میں بھی بھگوان رہتے ہیں وہ جڑ کا بھی پرمپد ہوتا ہے پتھروں کا بھی پرمپد ہوتا ہے ان کی بھی مکتی ہوتی دھرم سمراد سوامی کرپاتری جی مہراج کہا کرتے تھے بھائیہ رام نام کا سنکیرتن اچھے سور میں کھرو رامین بھاگوات اچھے سور میں بولو کیوں کہ اس سے جتنے جڑ ستھاور ہیں ان کا بھی کلیان ہوتا ہے برکشوں کا پتھروں کا ان کا سب کا کلیان ہوگا لگتا تھا کہ بابا پاگل تو نہیں ہو گیا لیکن سمجھ میں آیا تو سیدہ جی کی جب رامین پڑھیتا ہو تب لکھاو انہوں نے کہ جڑ چیتن مگ جیو گنے رے ہو جے چیتے پرابو جن پرابو ہی رے کیا ہوا ہو لی تیسا بھائی پرم پد جوگو بھرت درش میٹا بھاو روگ یہ پتھروں کو بھی بھاو روگ لگا ہے برکشوں کو بھی بھاو روگ لگا ہے یہ بھراجی کے درشنوں سے مکت ہو گیا پتھر میں یہ پرانہ نہ ہوتے تو جوہی رام کے لے ہوں ساسا امگت پریب منو چو فاسا درمی بچن سن کلس پرشانہ کیوں پتھروں میں سدھارہ نکل رہی پھر کرتی میں بھی جڑ میں چیتن ہے ایک اسطحان پر مجھے بن میں لے گئے کتھا کرانے ایک بابا چالیس ہاتھ نیچی ندی تھی اس میں ایک بود پانی تھی اور یہ کوئی دسمبر جنبری کا مہینہ تھا خور بنباس سنگھ رہتا تھا سنگھ کی گوپا میں بھی لے گئے مجھے ہرمیر کا مہاراج کھنے دور سے دکھا دیتا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک سنت رہے تھے انہوں نے اتنا تب کیا تھا پھر انہوں نے وہ مجھے پتھر بتایا سات آٹھ فٹ لمبا پتھر تھا سو ڈیڑھ شو ورس تک بابا اس پر لیٹے تھے تو یہ کمر کا اور یہاں کندے کا اور یہ گھٹنے کا انشان پتھر میں آ گیا تھا پتھر پر لیٹ دیتے تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بھومی جتنے میں مہاتمہ کا آشرم بنا تھا وہاں یہاں پہ پتھر نکال دو تھوڑی مٹی ہٹا دو پانی آ جائے گا اور چالیس ہاتھ نیچے پانی نہیں بھائی مہاراج یہ تو بڑا چمتکار بابا بولے میں نے تھوڑی سی اتنی گہری ایک بنا لی ہے اسی میں جھردر جھردر پانی نکلتا ہے اسی سے میرا دیون چل رہا ہے میں بھی گیا اس میں شنان کیا میں آشر شکت ہو گیا مہاراج یہ کیا ہے کہ جس سنت نے تفسیہ کی تھی اس لیے ہاں یہ اتنی جگہ میں ہے باقی تو سو سو پھر تک پانی کی بھوند بھی نہیں ہے کئی پہاڑ میں یدی وہ جڑ میں یہ چیتنا نہ ہوتی یہ سمجھ نہ ہوتی تو یہ جل کون سے آ رہا ہے کہتے ہیں مہاراجی کہ کہنے سے پتھروں میں سے جل نکل رہا تھا تو وہ مہاتمہ کی تفسیہ سے پتھروں میں سے جل نکل پڑا اس کی شدی ہوگی اس لیے کو اسلام جی کہتے ہیں جڑ چے تن جگ جی پہ جت سکل رام میں جان بندوں سب کے پد کمل صدا جوری جگ پان دو جگہ کرتے ہیں وہ یہ بات سی رام میں سمجھ جانی کوئی کہیں گے اور یہاں کیبل رام میں مانا آگے سی رام کیوں کہا اور یہاں رام کیوں کہا اس میں بھی کوئی گمبی رہش ہونا چاہیے کیوں کہ یہ تو رہش کرنت ہے ان کے تو ایک ایک شب میں رہش بھرا گوا ہے پہلے ہم اس کو سمجھ لیں پھر چلیں تو یہ جڑ چیتن کا تات پر یہ ہے کہ جڑ اور چیتن میں ایک اور ارث ہے اس کا کل تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جڑ تو جڑ سے لے کر برمہ تک بھی جڑ ہے لیکن جڑ اور چیتن دو پرکار کے منش ہیں ایک جڑ منش ہوئے ہے جس میں کسی پرکار بھی آتم و نین کی آتم کلیان کی بھاونہ نہیں ہے دھرم کا کوئی گیان نہیں ہے وہ منش بنا ہے لیکن اس کا نام جڑ ہے تو سیدہ جین لکھا ہے ہم جڑ جیوے جیوے گنگھاتی ہم جڑ جیوے ہیں اور کوٹن کچالی کمت کو جاتی کیا کرتے ہیں پاپ کرتنی سیب آسر جاہی اور نہیں کٹ پٹ نہیں پیٹ سپنے ہو دھرم بدھی کسکاو جس میں دھرم بدھی نہیں وہ جڑ ہے اسے پتا ہی نہیں کرتا بیا کرتا بھی کہ بے بے کبود نہیں آرہا ہے تو تمہیں یہ چیتنا کان سے آئی جب سے رام جی کو دیکھا ہے تب سے ہمارا من بدل گیا آپ اب یہ کرم ہم نے چھوڑ دیئے کوئی کام نہیں کرتے ہم اس لئے جڑ جیو یہ بھی کہے جاتے ہیں جڑ چیتن یہ دونوں ہیں چیتن وہ ہے جو ممکشو ہے جو اچھا کرتا ہے اپنے آت مکلیان کی کام بچار میں آ رہا ہے سکل رام میں جان اس سوی کو میں رام جی کا شریر ہی جان رہا ہوں رام جی ہی مان رہا ہوں کیوں ایک اور بات کا دھیان دیں کہ چھے جڑ ہو چھے چیتن ہو چھے برکش ہو چھے جل ہو چھے منش ہو چھے پشو ہو چھے پکشو ہو کوئی بھی ہو اس کی ایک ایک اندریوں پر ساری انبھوتیوں میں پرماتما کا نواز ہے شویتہ شویتر اپنشت میں ایک منتر آیا رگوید کا سروی اندری گوڑا بھاسم سروی اندری بیورجی تم آپ اندریوں سے جو آسوادن کر رہے ہیں ان اندریوں کی آسوادن میں جو آپ کو آنند کی انبھوتی ہو رہی وہ پرماتما کی شکتی ہے جس اندریے سے پرماتما ہٹ جائے گا اس اندریے سے آپ کو حکم سم عابد ہو جائے گا پر ایک بات کہہ دیں انہیں سروی اندری بیورجی تم پرتیک اندری پر رہنے والا پرماتما کے وہ انش جو آپ بھوگ رہے ہیں اس سے ان کو کوئی پریوجن نہیں ہے اس اندریے کے سکہ بیعاپار لینا دینا بھگوان کو نہیں اس لئے بید بھگوان نے کہا کہ بے بھگوان ہی شرن ہے ان کی شرن لے لو اندریوں کے اوپر جن جن دیوتاؤں کے کارن جو جو انبھوتیاں آپ کو ہو رہی ہیں بے انبھوتیاں ان بھگوان کے کارن ہو رہی ہیں ان کے شرن میں چلے جاؤ تب تم کو پتہ لگ جائے گا تم اپنی اندریوں کے شکتی پر اتنے گد گد ہو رہے ہیں لیکن اس سروت کا تو تم کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں مہرہ شرنہ گتی تجھے باباوں نے بنا لی بھگتے شاستر کے جمعانے شرنہ گتی آئی بیدوں میں تو شرنہ کی بات ہی نہیں آئی کیسے جڑ پاگل لوگ ہیں پڑھتے نہیں بس مہرہ دی بات کوئی کسی نے کہی ہم کو سمجھ میں نہیں آئی ہم نے کہا آپ نے کہہ دی ہمیں تو سمجھنا چاہیے یوغی برمانم بیددہاتی پورβم یوغی بیدانش پرنی ہوتی تشمی تمہا دیو مات بھدھیم پرکاشم مموک شروع شرنہ مہم پرپدیا یہ دیکھو بید میں آگیا یوغی برمانم بیددہاتی پورβم جنہوں نے پہلے برمہ کا نرمان کیا یوغی بیدانش پرنی ہوتی تشمی اور جنہوں نے بیدوں کو برمہ کے اندر رکھا تھا تمہا دیو ماتم بھدھیم پرکاشم جو سارے دیوتا اچھرا اچھر کو پرکاشت کر رہے ہیں تمہم شرنم پرپدے میں ان بھگوان کی شرن میں جا رہا ہوں اور ایک منطر میں نے ابھی بول دیا سروس چپرہمیشانم سروس شرنم مہات ان کی شرن کے علاوہ کوئی بکلپ نہیں ہے اس لئے سواس رہت چیتن اور سواس سہت چیتن دو پرکار کے جیو ہیں پرتبی آکاش پاتالی سب بھگوان کا شریر ہے ہم نے اپنے گرو جی پوچھا گرو جی بھاگبت میں یہ بکھیڑا کیوں لکھا ہے یہ دتی اسکند سے لے پنچم اسکند تک یہ لوک یہ لوک یہ سب بکھیڑا لے نہیں یہ آوشکتہ کیا تھی گرو سوام جی نہیں سنچیپ میں لکھا گرو جی بھولے بیٹا یہ بھگوان کا بگرہ ہے اس لئے اس کا وڑن کرنا چاہیے سننا چاہیے یہ جو بھوگول کھگول تم سن رہے ہو یہ بھی بھگوان کا ہی سوروپ ہے اسے اتر کیوں مانتے ہو تو جی سوانس رہت اور سوانس سہت والے جتنے جیو ہیں پرتبی آکاش پاتال کے چراچر جیو ہیں یہ سب ہی کے سب ہی بھگوان کے ہی سوروپ میں ہیں اور یہ لنگ شریر سے مکت نہیں ہوتے یہ اس میں بشیستہ ہے اچھا بھگوان سب جگہیں گو سوامی تلسیدہ جی کی سمجھانے کی شہلی بڑی اچھی ہے گو سوامی تلسیدہ جی کہتے ہیں کہ اگر بھگوان تم کو دیکھنا ہے تو تم سنسار کی کوئی بھی بستو کا نام لو کوئی بھی نام لو نام چطرگوڑ پنچیت کوئی بھی نام میں چار کا گوڑا کرو اور اس میں پانچ جوڑ دو دگن کرت کریمان چار کا گوڑا کر کے پانچ جوڑ کر کے اسے دونہ کر دو اور جب یہ اشت بشو کو بھاگ دے اس میں آٹھ کا بھاگ دے دو شیش رام مہ جان کیبل دو بچیں گے کوئی بھی نام لے لو دیکھا ہوگا آپ نہ کر کے کوئی بھی سنسار کا کوئی بھی نام لے لو انتے میں کیبل دو اکشر بچتے ہیں وہ رام جی کا نام ہے جو دھرم گیان یکت ہیں وہ چیتن ہیں اور جن میں دھرم یکت چیتنا نہیں ہیں وہ جڑ ہے یہ بھی اس کا پرنام آ گیا دی بدن جنر ناگ کر پریت پتر گندر اور بندوں کنر رج نیچر کرپا کر ہو او سرو وہ دھیان سے سننا جیسے ہی منش ماتا کے ادھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ رنگرست ہو جاتا ہے دیوتاوں کا رن رشیوں کا رن پتروں کا رن اس سب رن اس کے اوپر چڑ جاتے ہیں ان کو چھکاتے چھکاتے اس کا پورا جیون چلا جاتا ہے لیکن چھک نہیں پاتا ہے تلسیدہ جی نے کہا کہ جو بیقتی پتروں کا رن نہیں چھکاتے بے پتر ہی اس کے کام میں بادہ ڈالتے ہیں کھیتی میں بادہ ڈالیں گے کوئی کام میں بادہ ڈالیں گے سنطان میں بادہ ڈالیں گے روک کر دیں گے یہ وہی تو رن تو کر رہا ہے تمہارا پیسہ کیوں نہیں دیتے تو وہ دکھی کرتا ہے تو تلسیدہ جی نے کہا کہ کوئی نہ کوئی رنے یدی رہ گیا تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں چھما کرنا تب ہم لوگ ترپن کرتے ہیں رکشان ترپنتام پشاچان ترپنتام شپرناس ترپنتام ورکشان ترپنتام پروتان ترپنتام ساریتس ترپنتام سمدراس ترپنتام ہر دن کر رہا ہے ندیوں کا سمدروں کا پریتوں کا پتروں کا پشاچوں کا راکچاسوں کا رکشان ترپنتام رکشاسوں کا بھی کر رہے ہیں تو جب ترپن کر رہے ہیں تو ان کا کیوں کر رہے ہیں ان کا بھی رن ہے ہمارے اوپر یدی رن رہ گیا ہے تو اس رن کی مکتی کے لیے آپ کو یتن کرنا پڑے گا اور یدی آپ نے یتن نہیں کیا ہے تو آپ سمجھ لینا یا فس جاؤ گے بندوں کنر رجے نیچر کرپا کر ہو او سرو یہاں تو دھرم شاستروں میں لکھا بھی ہے دیکھو دھرم جب تک ستسنگ میں نہیں آئے گا تب تک اسے دھرم کا گناہ نہیں ہوگا اب یہ دونوں شروطہ ہے دونوں نے ساشٹانگ پرنام کیا مہراجی کو کیا یہاں کیا ساشٹانگ پرنام یہ کوئی سنسکاری لے کے چلی اگر سنگ نہیں کیا ستسنگ نہیں کیا ہوتا تو کچھ ساشٹانگ کرتے ہیں نارج جیسے مہاتمہ نے جہنت کو سکھایا تھا کہ ساشٹانگ پرنام کر لو بھگوان کی اب رات چھما ہو جائے گا پدم پران میں لکھا کہ جب وہ کہوئے آیا تو پرنام کرنا تو سکھائی نہیں تھا کیونکہ اندر کا بیٹا تھا سب اندر کو پرنام کرتے تھے دیوتا دانو مانو جتنے تھے انہیں تو پرنام کرنا کسی نہیں سکھائی نہیں تھا دوسری طرح تو یو جی آماز جان کی تو سیتہ جی نے کرنا کر کے اس سر پکڑ کر رکھا کا مورک پرنامہ ایسے کیا جاتا ہے حرام جی بولے تم کیوں سکھا رہی ہو سیتہ جی بولی پربو ماہ ہی سنسکار سکھا تھی پہلا پہلی گروہ تو ماہ اس لیے مجھے سکھانا پڑھ رہا ہے پتا کو پرنام کیسے کیا جاتا ہے آپ جگہ پتا ہیں ستسنگ بتا دیتا ہے ایک قریہ سے بچنم شت ماہ کھا تھی اس نے ماہ کھا تھی لوچنم ویکتی کا ایک قریہ کلا بتا دیتا ہے کہ وہ ستسنگ سے جڑا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ وشیست آئی بندوں کنر رجنی چر کرپا کرو افسرو اس لیے انہوں نے یہ نیوے دن کر دیا بھائیہ یا دی کسی کا کوئی رن رہ گیا ہو یا اپراد بن گیا ہو اپراد بھی دو بندہ ہے جیب کا سواہ ہوئے کوئی راکشت پرید پر شاچیاں رہتا ہے اور اپن گئے وہیں منموتر کا تیار کر دیا کچھ کر دیا کلہ کر دیا یا اس کی جگہ میں کچھ کر دیا تو وہ نہ راج ہو گیا تم نے ہماری اوپر ایسا کیوں کر دیا اس لیے انہوں نے کشما مانگ لی اب آگے کہہ رہے آکر چاری لاکھ چوراسی جاتی جیو جل تھل نو باسی کہیں لکھا ہے نو جل تھل باسی ایسا پاٹھ ہویا ہے لیکن جو سنسودت پرتی ہے لیکن وہ کہہ رہے نہیں جس طرح سے اتپتی ہوئی ہے اسی کرم سے ہی آنا چاہیے اس لیے لوگوں نے اس میں پریورتن کیا ہے چوراسی لاکھ یونیاں ہیں اب آپ چوراسی لاکھ یونیاں سن لو تیس لاکھ یونیاں تو برکشوں کی ہیں ستائیس لاکھ یونیاں کیٹ پتنگوں کی ہیں اور چودہ لاکھ یونی جلچاری جیب ہیں اور نو لاکھ جیب آکاش موڑنے والے ہیں اور چار لاکھ پشوں اس پرکار چوراسی لیکن اس کرم میں منشے کو چوراسی کے اندر نہیں رکھا یہ چوراسی سے باہر ہے یہ جتنے شریر پرابت ہو رہے ہیں یہ آپ کے کرم بھوگ سے ہیں لیکن منش کا شریر آپ کے کرم کا فل نہیں ہے منش کا شریر تو بھگوان کی کرپا کا پرینام ہے کرپا کا ہی اپمان ہم کرتے چلے جا رہے ہیں بھگوان کا پرشاہد دیا اور پھر انفیکٹ دیا گندی نالی میں ڈال دیا تو گندی نالی میں بھگوان کا پرشاہد دالا تو اس کا پرینام کیا ہوگا ایسے ہی منش کا شریر بھگوان کا پرشاہد کرپا ہے ہے اسے کہاں ڈالتے ہو نالی میں ڈالوگے ملبوتر میں ڈالوگے کہ بیتربتی مشتان کروگے جامنی مشتان کروگے گنگا جی لے جاؤگے پوتر کروگے بھگوان کے چرنا مرت سے گائے کے گب سے پوجن سے سادو کے سنت کے درشن سے شون سے پوتر کروگے منش کا شریر سجانے کے لیے ملا ہے منش کا شریر لجانے کے لیے نہیں ملا اس لیے کہا گیا ہے دھرم شاستروں میں بھی کہ بھئیہ اس منش کے اور کبھیوں نے کیا بڑی لکھا کبیر نے کہا جیسی جس کی تست دھردی نیچے دھریہ جو چادر آپ نے دیا تھا ہم نے جیسا کا تیزہ رکھ دیا کوئی دبا نہیں لگا ابھی مہاراجی نے اتنا بڑی ایک کمبل دیا ہے اگر اس میں کوئی دبا لگ جائے کٹ جائے پھٹ جائے جل جائے اگلی بار آگواہ تو کہیں کہ مہاراج سے کہہ دینا اپنا بستہ لے کے آنے میں پانچ ہزار کا کمبل ہمارا جلا دیا کون دیگا اس لیے بھگوان کے دعا دیئے ہوئے اس بہت مہترپون شریر میں کوئی دھبا نہ لگ جائے جیدی دھبا نہ لگے گا تو پرسند ہوں گے گا بہت اچھا کیا اور یدی جاتے سمیں دھو کر کے بڑی یا صاف کر کے رکھ گئے تھا تو کہنا ہی کیا ہے یہ پریمارجن کے لیے ہے پر ایک شاستر کارنے جو پنچانگوں میں شلوک لکھا رہتا ہے وہ بھی میں نے دیکھا اس میں اور اس میں تھوڑی بھنتا ہے کہیں آپ دیکھ لیں وہ کہیں مہاراج تو کہہ رہے تیس لاک برکش ہیں اور ستائیس لاکھ کیٹ پتنگا ہیں اور بتا رہے تھے ایک چودہ لاکھ جلچاری ہے نو لاکھ نوچاری ہیں اور چار لاکھ پرشو ہیں لیکن اس میں بھرم انتر آیا ہے اس میں لکھایا ہے کہ بیس لاکھ یونیاں برکشوں کی ہیں نو لاکھ یونیاں جلچاری جیبوں کی ہیں اور گیارہ لاکھ کیٹ پتنگ رکھے انہوں نے جبکہ ہم نے آپ کو پورا ستائیس لاکھ کیٹ پتنگ دس لاکھ پرکار کی جاتی کے پکشی بتا رہے تھے اور تیس لاکھ پشو بتا رہے تھے کہ پشو کی کوٹی تیس لاکھ ہے جبکہ اوپر کے پرمان میں ہم نے آپ کو پشو کی کوٹی کیول چار لاکھ بتائی ہے اور یہ کہتے ہیں چار لاکھ پرکار کے تو بانر جاتی ہے اب بانر میں کیول بندر نہیں آتی کئی آتی کئی جاتی اس پرکار سے بھی چوراسی لاکھ کی ہے لیکن ایک کسی سلوک میں میں نے کوئی پران میں کہیں پڑھاتا کہ اس میں انہوں نے منشقوں بھی چوراسی لاکھ ہیوں میں رکھ دیا تھا پران کے اور دھرمشاستر کے نرنے میں یدی کوئی انتر پتہ لگے تو شاستر کہتے ہیں پھر آپ پران کو مت مانو دھرمشاستر کو مانو اور گو سوامی تلسیدہ جی کے انسارے بھی یہاں کہہ رہے ہیں آکر چار لاکھ چوراسی اور جاتی جیو جل تھل نواسی یہ رونے کیول انہی یونیوں کے لیے کہا ہے منشق کے لیے تو وہ ہی کہا ہے کہ کب ہوکنر کرونا کر دے ہی دیتی سی رام میں سب جگہ جانی اور کروں پرڑا میں جوری جگہ پانی وہاں کہہ رہے ہیں سی رام میں جانی اب کہہ رہے ہیں سی رام یہ بھیت کیوں کیا اور یہ بہت شاستر کا عدیان تھا گو سوامی جی کا عدیات مرامین کا ایک شنو بدھی میں آ گیا ہوگا اس لیے انہیں لکھ دیا لکھا ہے عدیات مرامین میں کہ لو کے استری باچکم یدینت سربم جان کی صبح استری جاتی کے جتنے بھی شبد ہیں جتنے بھی پشو پکشی ہیں جتنے بھی استری آدھی ہیں وہ ساکشات جان کیجی ہے اور پرنام باچکم یاوت تت سربم تم ہراغو اور پرش باچی جتنے بھی شبد ہیں وہ سارے کے سارے شبد رام جی اس لیے انہوں نے کہا کہ اب ہم نے جڑچی تنجیب جی دیت سکل رام میں جان میں تو رام جی مان دی لیکن عدیات مرامانکار کہتے ہیں کہ نہیں کوئی استری دیکھ جائے کنیا دیکھ جائے کوئی مات دیکھ جائے تو اسے جان کی مانو پرنام کرو گائے ہو چاہے بھیس ہو چاہے کچھ ہو میں تو کبھی پڑھ رہا تھا کہ ایک بار یہ گنیش جی نے بلی پر کچھ لاتھیاں مار دی تو بھوجن پروس رہی تھی وہ تو پاروٹی جی کے ہاتھ میں وہ نشان بنے تھے گڑھ جی بولے ماں یہ ہاتھ میں کیا ہوا پاروٹی بولی بیٹا تُو نے ڈنڈا مارا تھا نا وہ لگ گیا میں نے آپ کے ایسی اب حدرتہ آپ کا پتر نہیں کر سکتا کہ بلی کو مارا تھا نا بلی کو مارا تمہارے اوپر کیسے آ گیا کہ بیٹا سنسار کے جتنی استری باچی میں ہوں اور پرش باچی جتنے بے سنکر بھگوان ہے اور یہ کہا ماں یہ تو تم نے ابھی تک مجھے بتایا نہیں تھا یہ درشتی ہے اس لیے گو سوامی جی نے کہا کہ یدی لوکم استری باچ کم یادت تت سربم جان کی شبہ وہ استری جاتی کی چھے وہ جڑ ہو چھے چیتن ہو چھے برکش ہو چھے پشو ہو چھے پکشی ہو چھے منش ہو چھے کوئی بھی ہو اور پرش جاتی پرنام باچ کم یاو تت سربم تم راگ ہو اس لیے وہاں رام کے کریاں سی رام کہا سی رام میں سو جگ جانی ہو کروں پرنام جوری جگ پانی جانی کرپا کر کنکر موہو اور سب ملکر ہو چھاڑ چھل چھو چھل یہ چھل کا ایک کرپا جب کری رہے تو چھل کیوں کریں گے یہ کیوں لکھا یہ انہوں نے اس لیے لکھا کہ یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں جانی کرپا کر کنکر موہو اور سب ملکر ہو چھاڑ چھل چھو ہو آپ تو میری اوپر کرپا کرنا میرے چھل کی اور دھیان مد دینا کیونکہ جو چھل ہوتا ہے اس پر کرپا نہیں کی جاتی لوہ مشی نے کہہ دیا چھلی ملین کتاؤں پرتی تھی تو تیلی کھوگا کا شریر دوں گا کیونکہ کھوگا کا یہ گنہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اوپر بشواس نہیں کرتا ہے تو یہاں آچاری گو سوامی تلسیدہزی محراج نے کہا کہ سی رام میں سب جگ جانی کروں پرنام جور جگ پانی سبی کو سبی کو جانی کرپا کر کنکر مو مجھے اپنا داس سمجھیں اور سم ملکر ہو چھاڑ چھل چھو ہو نج بودھیبل بھروس موئی نہ ہی مجھ میں بودھیبل نہیں ہے اب بودھیبل کیا ہے یہ بودھیبل ہے نج بودھیبل بھروس موئی نہ ہی بھئیہ شکتی بودھی اور شکتی یہ دو کے لیے بتایا انہوں نے شکتی تو ہوتی دیوتا کی کرپا اور بودھی ہوتی ہے بیوتپتی ابھیاس شبدوں کا اور پریشم اس لیے کالیدہ سے نے بھی کہا کہاں سور پرہو ونشاکوہ چال بشیاب مطی کہاں سور بنشکی کتاب کہاں میرا آل پر بودھی سوروپ میں کیسے اس کا ورنن کر سکتا ہوں اس لیے ترسیدہ جی محراج نے کہا کہ میں سیطہ رام جی کے پامنچرت کا ورنن کروں مجھے میری بودھیبل کا بھروسہ نہیں ہے لیکن میں آپ سبھی کے ہاتھ جڑ رہا ہوں آپ کرپا کرو میرے چھل پر دھیان مت دینا کیوں کہ میں کون ہوں میں تو ان میں سے ہوں بنشک بھگت کہاں یہ رام کے اوکن کر کنچن کوہ کام کے تنما پرطھم ریکھ جگ موری او دھینگ دھرم دھج دھندک دھوری میرا سربو پر ہی نام آتا اس پرکار کے بنشکوں میں اس لیے میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ میرے چھل پر دھیان مت دینا آپ تو اپنی کرپا سے اپنی مہمہ سے مجھے عاشر بات دیں گے اسی سے میں سفل ہو جاؤں گا یدی مجھے اپنی بودھیبل کا بھروسہ ہوتا تو میں آپ سے بینے نہیں کرتا رگنات جی کے چرتر کا سمدر اتنا گمبھی رہے اتنا گمبھی رہے کہ میں اس میں پروش بھی نہیں کر سکتا ہوں چھوٹی سی بودھی سے کیسے پار پاؤں گا نہیں پار پاسکتا ہوں یدی کوئی بیکتی چھوٹی سی ڈونگی سے سمدر پار کرنا چاہے تو کیا پار کر لے گا وہ پتہ نہیں بیچ راستے میں کہا کے تھپڑے میں گر کر کے سمافت ہو جائے گا سوج نہ یہ کہو انگ اپاؤں انگ اپائے کیا ہے انگ اپائے کابی کے انگ ہیں ان کابیوں کے انگوں کا مجھے کوئی گیان نہیں ہے اور رشنا کرنے بیٹھ گیا پنگل شاستر کے بینا گیان کے دی رشنا کروں تو کتنی آرشیاز پد ہو جائے گی چھاننوے کروڑ پرکار کے چند ہیں چند پربند ہیں انیک مدھانا نہ مجھے چند کا گیان ہے نہ پربند کا گیان ہے تو ان کے انگوں کا بودھ تو مجھے ہونا چاہیے تب نہ میں اس کو ٹھیک پرکار سے کر پاؤں گا لیکن میں کیا کروں منمتی رنک منورت راؤ میری بودھی اتنی چھوٹی ہے اور راؤ مانے راجہ دی راج مہاراج راجہ دی راج شری رام جی کے اورچہ نریش کے ایودھیا نریش کے پاون گنوں کے بردن کرنے کا میں اپکرم کر رہا ہوں راجہ کو خریدنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا رنک راجہ کی کیا جوڑی ہے منمتی رنک من تو اتنا رنک ہے اور منورت کر رہا ہوں رام جی روپی راجہ کا ان کا وردن کر پانا تو کیوں کیوں کہ وردن وہ کر سکتا ہے جو رام جی کو جان لیتا ہے وہ وردن کر سکتا ہے میرے میں کانچوال چوال بشیہ متی بشیہ شکت ہو کر کے کام کرو کنکر کنچن کو کام کا ہو کر کہ میں رام جی کا کیسے ہو سکتا ہوں بہت چھوٹی بدھی ہے جب تمہاری بدھی چھوٹی ہے دھیان سے سننا جب پرکرتی نرمان ہوئی تو سب سے پہلے مہتتت کا نرمان ہوا مہتت مانی کیا ہے مہتت ہوتی بدھی سب سے پہلے سرشتی کے نرمان میں سمشتی بودھ پرمات مانکہ مہتت تطپن ہوا اس سے تین پرکار کے انکار ہوئے ست رج اور تم تب پھر آگے سرشتی کا بستار ہو گیا اس کو مہتت تو کیوں کہا گیا شریر میں جتنا بھی جو کچھ ہے اس میں سب سے مہتت پر ہوتی بدھی ایک پچیس برش کا بیقتی کمیشنر بن کے بیٹھتا ہے کلیکٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور ایک ساٹھ سال کا بیقتی چپراسی بنا کھڑا رہتا ہے یہ دھی آئیو کا یہ سمیکرن ملائے جائے یہ انپاد دیکھا جائے تو کہیں گے بھائی یہ تو انچت ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیوں ہے اس کا اتنا سمادر اتنا سمادر اس لئے ہوا کہ اس میں بدھی کی وشیستہ ہے منتر جیشت ہو برہمنا شاستر نے کہا کہ یہ دی برہمناوں کی سماج میں یہ دیکھا جائے کہ سب سے بڑا برہمنا کون ہے تو جس کا وید اور شاستر کا آدھیان کا جتنا آدھکار آدھک ہوگا وہ اتنا ایمہان مانا جائے گا سنتوں میں کہہ سنتوں میں وہ مہان ہوگا جس کی تپسی آدھک ہوگی آئیو کا بشہ نہیں شکدیب جی مہاراج کے جانے پر بیاس جی کھڑے ہو جاتے تھے ان کے پیتا جی بشوامتر جمدگری بردواج گوہتومتری وششت کرشپ مارکنڈے مدگل اور بیاس جی سب ہی اٹھکر کھڑے ہوئے جب پرکشت جی گنگا تر پر بیٹھے تھے شکدیب جی کے آگمن پر کیوں کھڑے ہوئے جو گو مہت تت تو تھا بدھی بہت بڑی تھی برہمان جی برملوک میں جب ان کے بیٹا وششت جی جاتے تھے اٹھکر کے کھڑے ہو جاتے تھے اس بہانے دونوں ہاتھ پھیلا کر آؤ بیٹا ہردے سے لگاؤں لیکن مول تت تو تھا کہ بیٹا تم پتر تو میرے ہو لیکن گنگوں میں مجھ سے بھی بہت آگے وہ گنگ جیشت ہونے کے کارن مجھے اٹھکر کھڑا ہو جانا پڑتا ہے بھدھی کے اوپر تو سارا کا سارا کاری نربھر ہے اور چاہیے ہم ہی چاہیتا ہوں عمرت رام جی عمرت ہیں عمرت سے بھئی پترہ بید کہتے ہیں اس لئے بید میں بھی یہی بات کئی ممرت سے ناوی ماتا ردرانم دویتا وشونام سساد اتیانم ممرت سے ناوی وہ عمرت تک پہنچنے کی ہی منشع کی اس سمپورن یاترہ کا نشکرش وہ ہے عمرت مارے بھگوان رامنا مامرتم وہ بھگوان کا سوروپ ہے ان کی لیلہ ان کا نام ان کا دھام اور ان کے گن یہ سوی کے سوی عمرت ہیں لیکن میری بدھی تو بالکل چھوٹی پڑ گئی ہے چھمی ہیں سجن موری ڈھٹائی سنی ہیں بال بچن من لائی اب یہ بال بچن کیوں کہا جو بالک کے تو تریباتہ سنی مدیزمن پتور ماتا اس لئے پہلے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ میرے میں کوئی ویششت نہیں ہے میں کروڑ سبحاؤ کا ہوں سب سے کہہ دیا کہ سی رام میں سب جگ جانی سیتہ رام جی مانے جگت کے ماتا پتہ ہیں تو میرے بھی ماتا پتہ ہیں آپ سب کو میں نے ماتا پتہ اس لئے مان لیا کہ میری ٹوٹی پھوٹی بانی کو آپ ایسے ہی سننا جیسے چھوٹے بچہ کی اُلٹی سیدھی بات کو ماتا پتہ دھیان سے پرسندہ سے سن لیتے ہیں اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں ایسے آپ میری بات کو سنیں ہسے ہیں کورے کٹل کو بیچاری جے پر دوشن بھوشن دھاری لیکن جو کرور بودھی والے ہیں کٹل ہیں کو بیچاری ہیں جنہوں نے پر دوشن بھوشن بنا لیا ہے دوسرے کے دوشی دیکھتے ہیں مکش کا برن بچھنتی مکھی دیکھتی ہے کہ شریر میں گھاؤ کہاں بن جائے اس کے کیونکہ اسے گھاؤ سے لاب ہوتا ہے اور درجنا دوشن بھوشن درجن جو ہوتے وہ دوشی دیکھنے کمی کہاں رہ گئی کٹا کیسی رہی آہ کٹا تو ٹھیک تھی لیکن گلہ ٹھیک نہیں پڑھنے تھی کٹا کٹا تو ٹھیک ہے لیکن شبدوں کا اچھا نہیں لگتا ہے کپڑھا لکھا ہے بتاؤ ہنوان جی کالنے میں کٹا سن کر ہی کہہ رہا ہے کہ میں یہی سے دیکھ رہا ہوں ہنوان جی جانتے بھگوان کی کٹا کوئی اپنے بل سے نہیں کر سکتا وہ کہہ رہا یہاں بھے میں دیکھوں بھائی گیان درشتی بل مہی ادھکائی میری گیان درشتی کا بل اتنا آدھے کہ یہی سے بیٹے بیٹے سب دیکھ دوسری گلتی کر رہا ہے پہلے راون کا نام لے رہا ہے واد میں رام جی کا لے رہا ہے اور بسنگت یہ کر رام جی کی بجے بتا رہا ہے لیکن پھر بھی اس پر کوئی بچار نہیں کیا ہمیں بچار بچار نہیں ہوتا ہے اور جنہوں نے دوسروں کے دوسر کوئی اپنا آبوشن بنا لیا ہے اسی سے ان کا شرنگار ہوتا ہے ایسی وقتیوں کے لیے میں کیا کہوں بے تو نشت روپ سے ہسیں گے اگر ان میں جن میں سویم کی کوئی بشیستہ ہوتی ہے تو دوسرے کے درگن دیکھ کر کے مہان نہیں بن چاہتے اور جن میں سویم کا کوئی بھوشن نہیں ہے تو دوسرے کے دوسرے کو بھوشن بنا کے کام چلا تے یہ ہماری وشیستہ اس لئے آپ کرپا کرو کور کرور سے سبحاؤ کہا اور کٹل سے ان کی نکرشت بدھی کہا اور کو بیچار سے ان کی مان سکتا کی دوشن کو بتایا اپنی بات کہہ رہے جی کبیت کے لاغ ننی کا سر سہ ہو اتھ وآ ی تی پھیک جی پر بھن تی سنت ہر سان ہی تی ور پر ش بہت جگ نائ ہی اپنی کبیتہ کسی اچھین لگتی دو چار پنکتی بی بی اٹھ سی اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا بھوجن اور اپنی لکھی کبیتہ بنانے بہت اچھی لگتی دوسرے کو لگے چہہ نہیں لگتی تو کہنا ہے کہ مجھے اپنی اچھی لگتی ہے رسی یا رسحین ہو لیکن دوسرے لوگ کو آنند کرنے چاہئے جے پر بھنے سنت حرسائیں کیرت بھنت بھوت بھل سوئی سر سم 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 ہوئی بھنی تی تو وہ دوسرے کا کلیان کرے دوسروں کو آنند دے تی بھر پرش بہت جگ نہیں لیکن ایسے لوگ سنسار میں بہت نہیں ہیں تالاب اور ندیوں کے سمان تو بہت لوگ ہیں اپنی بردی سے بڑھتے ہیں لیکن سمدر جیسا کوئی نہیں سجن سکر سند سم کوئی اور دیکھ پورے بد بہاڑ یہ ادھارن کیوں دیا سمدر کا پتر ہے چندر ماں سمدر سے نکلتا ہے جب پورن ماں میں چندر ماں پورن ہوتا ہے تو سمدر میں اشال آجاتی اور چار مہین پانی گرتا تب نہیں بڑھتا چندر ماں کو دیکھ بڑھتا ہے ایسے تلسیدہ جی نے کاغ بھی میں نے آپ کے ہاتھ پر جوڑ دی آپ میرے مہت پتہ ہیں اور میری ٹوٹی پھوٹی بانی ہیں جیسے سمدر بھی جڑ ہے لیکن چندر ماں کو دیکھ کر وہ بھی حرشت گد گد اور بردگت ہوتا ہے ایسے آپ بھی کرپا کر میرے کو خشمہ کرنا بھاگ چھوٹ یا بھی لاش بڑھ کر ایک وشواس اور پہن سک سنی سجن سب کھل کر ہی اپ ارے پراکرت کبھیوں کے برابر میرے میں کوئی خشمتہ نہیں ہے لیکن اویلاز بہت بڑھا اویلاز کیا ہے جو بالمیکی جی نے لکھا جو بیاس جی نے لکھا جو شکدیف جی نے کہا جو نارج جی نے کہا جو سنکادی رشیوں نے کہا وہ کہنے کا من بنا رہا ہوں میں بھاگ چھوٹ اویلاز بڑھ ان کی کوٹی میں جانا چاہتا ہوں اس کوٹی کے لائق ہوں گا وہ انہوں نے اپنی اپنی بدھی سے بات کہی ہے تو اپنی بدھی سے میں بھی کہہ رہا ہوں یہ کہہ دیتے کہ ہم نے پورن شمتہ کے ساتھ کہا ہے انہوں نے اپنی اسامرت کو بتایا ہے بھاگ بدکار بھی یہی کہتے جیسا گروہ مہاراج سے پڑھا اور جیسا سمجھ کہ جتنی میرے میں بدھی ہے وہ تنی میں بول رہا ہوں اسی ساس کے بل پر تمہیں چلنے کی تیار کر رہا ہوں بھاگ چھوٹ امیل آش بڑھ کر ایک وشواس ایک وشواس لے کر میں چل پڑھا ہوں سنتوں کی پرشنشہ سے اور کھلوں کی اپرشنشہ سو یدی کھل میری برائی کریں گے تو میں سمجھ جاؤں گا بلکل ٹھیک بات ہے اگر میں کھل وہ تو وہ میری پرشنشہ کریں گے سنت کی پرشنشہ کرتا ہے سدھا چاری سدھا چاری کی پرشنشہ کرتا ہے دھرم کاری دھرم کچھرن کرنے دھرم پرچلنے والی کریں گے اس نشت تاس میں آگے بڑھ رہا ہوں سمجھ کسی امام بانی کو بشترام سی شرچہ اپران کال کی سبھا میں ہوگی آپ لوگ پتھا رہے ہیں آج جڑ چیتن اور دیو دنو جنر ناک ککی اور سم پرکاس تم پاک دو کی جو بیا کی گئی ہے اس پر بہت گمبیرتا سے وشار کرنا کیونکہ جڑ چیتن میں سمپور جڑ چیتن ہے اور جتنے چیتن ہیں وہ بھی جڑ ہیں برمہ میں بھی جڑ تو ہے اور جو پتھر ہے اس میں بھی چیتن ہے اب پوج مہاراج جی چرچہ سنیں گے اس کے پرشا دو چار بار پہلے بھگوار نام اچھا باد میں کریں گے پہلے مہاراج جی بات ہو جائے میری سمجھ میں جو ہے شم پرکاس تم پاک دو جیسے مالہ میں ایک سو آٹھ دانے رہتے ہی ہیں لیکن ایک سمیرو رہے گا تو یہ جو دونوں تیتھی ہیں انت والی یہ دونوں سمیرو روپا ہے یہاں اس پہ چودہ دن ہی گنتی آئے گی تب جا کر دونوں میں برابر پرکاس چلو ٹھیک یہ بھی اچھا کیونکہ اگر اس کو لے لیتے ہیں نیچے تو پھر پوری امہ نہیں دکھائی پڑے گی اور ان دونوں کو اگر سمیرو روپ مال لیں مال کی تب دونوں چودہ دن ہی گنتی چلے گی دونوں کی چلو